ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم میں ہوں علی عابد اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین عدالتی حکم پر فیضابات درنا ختم کرانے کے لیے حکومت نے آج بھرپور ایکشن دکھایا فورسز نے مزاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آج ایکشن کیا اور ہم نے دیکھا کہ فورسز اور مزاہرین کے درمیان دن بر جھڑپیں ہوتی رہیں ڈیر سو سے زائد افراد کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ املاک کو بھی نقصان پہنچائے گیا مزاہرین کی جانب سے اور مزاہرین کے پتھراؤں سے پولس اہلکار جو ہے وہ ایک شہید بھی ہو گیا جبکہ درجنوں زخمی بھی ہوئے دن بر ایجیٹیشن کی صورتحال رہی اور حکومت نے بہت کوشش کی کہ صورتحال کو کنٹرول میں لائے جا سکے لیکن کنٹرول میں آنے کا نام نہیں لے سکی صورتحال شام ہو کر ہم نے دیکھا جب رینجرز آئی تو پھر شہر کے مختلف علاقوں میں صورتحال کنٹرول میں آنا شروع ہوئی خاص طور پر کراچی میں اور لہور میں پنجاب میں اگر ہم مزید شہروں کی بات کریں تو وہاں پر ایجیٹیشن کی صورتحال رہی چھوٹے بڑے شہروں میں اور جو مین درنا فیضاباد کے مقام پر دیا جا رہا ہے وہاں پر بھی صورتحال رات گئے کچھ نارمل ہو سکی ہے بہرحال اگر ہم حکومتی عمل کی بات کریں چونکہ حکومتی عملداری کسی بھی جمہوری معاشرے میں یا کسی بھی آزاد معاشرے میں اگر بات کریں تو وہ یقیناً ہونی چاہیے اور یقیناً تمام کے تمام لوگ حکومت کے ساتھ ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ریٹ آف دی سٹیٹ بحال ہونی چاہیے لیکن اگر حکومت سے کسی کو اختلاف ہے آج تو وہ اس کے طرز عمل سے ہے کہ آج حکومت نے جس طرز عمل کے تحت آپریشن کا سبھ سویرے آغاز کیا وہ طرز عمل جو ہے وہ بہت سو کے نزدیک بالکل غلط تھا اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے تمام لوگوں کو ایک پیچ پر لائے جاتا اپوزیشن حکومت سب ایک پیچ پر آتے اور اس کے بعد جا کے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جاتی اگر وہ بھی ناکام ہوتے تو پھر حکومت کوئی سخت قسم کا اقدام اٹھاتی پہرحال اس سے تمام طرح صورتحال پر بات کریں گے اس وقت ہمیں بیورو چیف لہور انوار حاشمی نے جوائن کیا ہے ان سے لہور کی صورتحال معلوم کریں گے لہور کے حوالے سے جانا چاہیں گے کہ لہور میں کیا صورتحال ہے کس کس مقام پر دھرنے دیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں آیا جب تک اسلام آباد والے بیٹھے رہیں گے وہ بھی بیٹھے رہیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس وقت نون لیگ ہے چونکہ اس کا مرکز ہے لہور تو لہور کے شہری اس وقت کیا سوچتے ہیں اسلام آباد کی صورتحال پر اس کے ساتھ ہمیں انکر برسن غریدہ فاروقی بھی جوائن کریں گی ان سے بھی بات کریں گے پہلے انوار حشمی سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں انوار بتائیے گا چونکہ آپ لہور کو بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں وہاں سے رپورٹ بھی کرتے ہیں بیورو چیف بھی ہیں یہ جو کچھ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں پچھلے تین چار دنوں سے اور خاص طور پر اگر آج کی بات کریں لہور میں کیا رد عمل ہے دیکھیں علی عبد کے پہلے تین ہفتے تک جڑوہ شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کو جس طرح جیم کیا گیا تھا اور اس پہ شہری حلقوں کا اور اپوزیشن کا ایک ریاکشن سامنے آ رہا تھا کہ حکومت آپ اس کے لئے کچھ اقدام کرے اور عدالت بھی شارے دے رہی تھی کہ پر امن طریقے سے یا بڑے نقصان سے بچ کر اس دھرنے کو جو ہے وہ منتشر کیا جائے لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب پاکستان کے تقریباً تمام شہر آج کے دن جو ہے اسی صورت آر سے دوچار رہے جیسے کہ راولپنڈی میں فیض آباد اور اردگرد جو ہے دوچار رہے تھے لیکن لاہور اور دیگر بڑے شہر پورا دن جو ہے وہ شہریوں کی زندگی اجیرن رہی نظام زندگی مطل رہا شہری جو ہے آگاہ نہیں تھے کہ یہ اس حد تک کہ ایک دم پورے ملک میں پھیل جائے گا اس لیے جو سڑکوں پہ تھے وہ سڑکوں پہ پھنس کے رہے گئے دوپیر تک یہ پریشانی لاحق تھی پھر جب شہری نکلنے میں قیمجاب ہوئے تو گھروں تک محدود ہو گئے تو اس وقت تمام دھرنے شہر کے جو کئی مقامات پر تھے لاہور میں شادرہ جیٹی روڈ اس کے علاوہ موٹر وے کے کنارے جو ہے وہ بابو صاحب انٹرچینج اس کے علاوہ ٹھوکر نیاز بیک جو کہ ملتان اور کراچی کی طرف سڑک جاتی ہے وہ داتا دربار اور مال روڈ لیکن اب شام کو جب آج آرمی چیف نے ایک بیان دیا جس کے بعد دونوں فریق محتاط ہوئے پولیس پیچھے ہٹ گئی اور مظاہرین دوبارہ اپنے دھرنوں کی جگہ پہ واپس آنا شروع ہوئے تو لاہور کے تمام دھرنے سمٹ گر مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے بقیدہ ٹینٹ لگا کر جو ہے انہوں نے ایک دھرنا دے دیا ہے وہاں سے پولیس اور دیگر فورسز جو ہے وہ دور ہٹا دی گئی ہیں صرف شام کو یہ ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ اس دھرنے کے قریب دو بڑے احساس مقامات تھے پنجاب اسمبلی اور واپڈ آہوس کا ہیڈکوارٹر تو رینجرز نے پنجاب حکومت کی درخواست پر جو ہے ان امارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جبکہ دھرنے والے اس وقت مارڈو کے وسط پنجاب اسمبلی کے ساملے جو اہم امارتیں ہیں اس کا کنٹرول پاک فوج کے دستوں نے سمال لیا ہے اور جو دھرنے والے بھی ہیں وہ اب ایک جگہ پر محدود ہو گئے ہیں اور وہ جگہ ہے پنجاب اسمبلی کے بالکل سامنے کا ایریا برحال انوار مزید بھی بات آپ سے کرتے ہیں غریدہ فاروقی کی جانب رخ کریں گے غریدہ جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہر ریاست کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی حکومت اپنی ریڈ کو منوائے ریاست کی ریڈ ہونی چاہیے اس سے کوئی زی شعور آدمی اختلاف نہیں کر سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ آج جو حکومت نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہر کسی نے اگر تنقید کی حکومت کو تو طرز عمل پر کری عمل پر نہیں کری ہر کوئی چاہتا ہے کہ فیض آباد کا علاقہ خالی ہو ملک میں جہاں جہاں دھرنے دیے جا رہے ہیں وہ سب علاقے ساف سترے ہوں کلیر ہوں اور جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں وہ ڈسپرس ہوں لیکن کوئی زخمی نہ ہو اور کسی کو جو ہے وہ چوٹنا ہے کوئی شہید نہ ہو آج ایک پلس اہلکار بھی شہید ہو گیا کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے طرز عمل پر بھرپور تنقید کی جا رہی ہے جی دیکھئے اس سارے معاملے کے دو پہلوں ہیں سب سے پہلے یہ تو کہ نون لیگ کی حکومت نے وفاقی حکومت نے ایک تو بہت تاخیر کی کوئی ایکشن لینے میں اور جب معاملہ عدالتوں میں چلا گیا تو اس کے بعد پینک کی سیچوئیشن میں جلدبازی کی سیچوئیشن میں بغیر سوچے سمجھے بغیر کوئی سٹرائٹیجی بنائے ایکشن کر دیا ایک تو یہ ہے کہ بہت تاخیر سے کیا چلیں اگر آپ نے ایک اچھا کام کیا تھا کیونکہ اسلامباد عملپنڈی کے عوام بیس دن سے مشکلات کا شکار ہو رہے تھے اور اب تو وہ دھرنا ملک کے دیگر شہر میں پھیل گیا تھا اور سب سے بڑھ کے کہ پوری دنیا میں امیج کیا جا رہا تھا کہ آپ کا جو وفاقی حدال حکومت ہے وہ سیج ہو کے رہ گیا ہے محاصرے کی الفاظ استعمال کیا جا رہے تھے اس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور وہ مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اس قسم کی ہیڈ لائنز لگ رہی تھیں دنیا بھر کی اخباروں میں دنیا بھر تیلیویشن پر تو ٹھیک ہے وفاقی حکومت میں ایک اچھا کام کیا تھا لیکن وہی بات کہ کم از کم آپ کو کوئی پلان بنا لینا چاہیے تھا آپ کو تمام سیکھ ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا جس میں ظاہرہ فوج سر فیرس آتی ہے کیونکہ اس کے بعد جو ایک امبارکسن سیچوئیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کی ایک تاریخ ہے حکومت اور فوج کے تعلقات کو لے کے سیبل ملیٹری ریلیشنشپ کو لے کے اتنے بڑے کرائسیس کی سیچوئیشن ہو جائے اور اس دوران آرمی چیف بلسی آسم کو فون کر کے سیجیشن دیں تو نہ صرف وہ پاکستان کے اندر اسے بہتر نہیں سمجھا جاتا بلکہ دنیا بھر میں بھی ایک منفی امیج جاتا ہے نواز شریف صاحب کی نا اہلی کے بعد سے نون لیگ جو اپنا منطرہ بنا کر رکھے ہوئے تھی کہ سیویلین سپرمیسی تو آج جو یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے آج جو یہ سارے بہت نقصان پہنچے ہیں انٹرنیشنل امیج خراب ہوا ہے خاص طور پر حافظ صعید صاحب کو جو ابھی ایک دو دن پہلے ہی ریویز کیا ہے اس حوالے سے بہت چہمگوئیان چہمگوئیان تو خیر نہیں اب تو بھارت نے اور امریکہ نے جو ہے اس کے ساتھ مل کے مطالبہ بھی کر دیا کہ جی حافظ صعید کو فورن جفتار کر کے ان کی سزا یقینی بنائی جائے تو اس طرح ان کے واقعات ہو رہے تھے اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ حافظ صعید کے معاملے میں جو سیویلین گارمنٹ ہیلس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور اس کے ایک دن کے بعد یہ واقعہ ہو جانا کہ ایک کیاوس کی سیچوئیشن ہے ایک پینک کی سیچوئیشن ہے اور اس کے دوران آرمی چیف فون کر کے وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو انڈیا کے سارے ٹیلیویزن نے انڈیا کے میڈیا نے اس کو جس طرح سے پورٹریک کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت سبتی کا باعث ہے کہ تمام اخبارات میں انٹرنیشنل اخبارات میں جو ہیڈ لائنز لگیں گی وہ سیویلین سپریمیسی کے لیے بڑی شمندگی کا باعث ہوگی سیبل ملٹری ریلیشنشیٹ کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی سوالات اٹھائے جائیں گے حکومت بھی تو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم آخر کریں تو کیا کریں ہم آپریشن نہیں کرتے ہیں تو عدالتیں بلاتی ہیں وہ ہمیں کہتی ہیں کہ اگر آپ نے نہیں آپریشن کیا آپ نے لوگوں کو نہیں اٹھائیا تو ہم توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے اور جب ہم کرتے ہیں تو تنخید کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ بلکہ چیز بات ہے لیکن اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کو کوئی سپورٹ حاصل تو نہیں تھی کیا کچھ ایسے ایلمنٹس کے طرف سے کیا کچھ ایسے فیکشنز کے وجہ سے کیونکہ پاکستان بھر میں کہیں پر بھی اور دھرنے ہوں کہیں ٹیچرز دھرنے دے رہے ہوں کہیں نرسیں دھرنے دے رہی ہوں کہیں نابینہ افراد دھرنے دے رہے ہوں تو ان سے ہٹانے کے لیے فورا پانی کی وارٹر کیننز پہن جاتی ہیں فورا لاتھی چارٹ شروع ہو جاتا ہے اور منٹو سیکنڈوں میں ان سے وہ جگہ خالی کروالی جاتی ہے چاہے وہ لاہور میں ہو چاہے کراچی میں ہو چاہے براولپنڈی میں ہو چاہے سان آباد میں چاہے کہیں پر بھی ہو تو یہ بیس دن تک یہ لوگ کیسے بیٹھے رہے اب ایسان اقبال صاحب مسلسل کہتے رہے کہ جی ان کے موٹیوز کچھ اور ہیں ان کے سپورٹرز کچھ اور ہیں اب وہ کون ان کے موٹیوز وہ تو خیر آئی ایس آئی کی رپورٹ میں بھی سامنے آگیا کہ ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا موٹیوز ہیں اس کے علاوہ کیا سپورٹرز ہیں اور کل ایسان اقبال صاحب نے جیسے میرے پروگرام میں کہا کہ جی انہوں نے سیف سٹی کے چار کیمروں کی کیبلیں کٹ دیں اور یہ کوئی بہت ویل ٹرینڈ قسم کے لوگ کے کام کر سکتے ہیں تو کن لوگوں نے وہ کام کیا سب کچھ تو یہ حکومت اس سے بریو زمہ نہیں ہو سکتی کہ جی یہ تو آگئے تھے انہوں نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا یہ تو لاہور سے کہہ کے آئے تھے کہ ہم دعا کروا کے واپس سے لے جائیں گے اگر تو کوئی ریٹن معاہدہ ہوا تھا کوئی تحریری معاہدہ ہوا تھا تو یقیناً اس کو سامنے لانا چاہیے غریدہ بلکل انوار آشمی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آیا کوئی ریٹن معاہدہ ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ وہ لاہور کے بیوروچیف بھی ہیں کور بھی کرتے ہیں نون لیک کی بیٹ بھی ان کے پاس ہے انوار کیا کوئی ہے ریٹن میں معاہدہ یہ جب لوگ نکلے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد پہنچ کر کوئی توڑھو نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے دیکھیں وزیر داخلہ جب کل غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ایسا کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہے لیکن یقین دھیانی کرائی گئی تھی کہ وہ اسلام آباد تک آئیں گے لیکن دھرنے کا کوئی وہ نہیں دیا گیا تھا لیکن علی عابد اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ اور یہ جو تحریک کے لوگ دھرنے والے تھے یہ دو فریق تھے اب گورنمنٹ نے کل رات بارہ بجے تک یہ بتایا ہے کہ انہوں نے تمام آپشن پر عمل کی عدالت تو ہی نے عدالت کے نوٹس بھی برداشت کی ہیں لیکن بنیادی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور درباروں کے گدی نشینوں کے درمیان تو مزاق رات ہوتے رہے لیکن باقی جتنی پلٹیکل فورسز تھی نہ تو انہوں نے خود کوئی کردار ادا کیا گورنمنٹ کی ہیلپ کرنے میں اور اسے اعتماد لینے میں اور نہ گورنمنٹ نے ان کو اس آپریشن سے پہلے بٹھانے کی کوشش کی تاکہ جو ذمہ داری ہے وہ شیئر ہو جائے اور تیسرا خاص طور پہ کل بھی ذکر ہوا تھا کہ نیشنل ایکشن پلین کے ذریعے اس کو اگر ڈیل کیا جاتا تو تمام اداروں کی ذمہ داری آپس میں شیئر ہو جاتی تو حکومت پہ اکیلے پلٹیکل گورنمنٹ پہ یہ حرف نہ آتا کہ یہ کیا ہوا ہے حکومت کے پاس سب سے بڑا جواز یہ ہے کہ عدالت نے یہ ساری تجویز دے دی کی کیونکہ ریمارکس میں بھی جہاں تک آیا تھا کہ اگر آپ شیلنگ کریں گے تو آدھا دھرنا تو ویسی ختم ہو جائے گا لیکن دور کی بات ہر شہری کو نظر آ رہی تھی کہ یہ دھرنا فیضہ باز سے ہٹ کے پورے ملک میں پھیل جائے گا تو اس وقت ڈائلاگ کون کروائے گا تو اب یقینا جو نظر آ رہے کہ ابھی تک ایک قوت کے اشارے پہ دونوں فریق پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یقینا کل صورتحال دوبارہ مذاکرات کی طرف آئے گی اور اس مذاکرات میں جو منیمم مطالبہ تھا وزیر قانون کے استیفے کا اب تو وہ جواز پیدا کر لیا دھرنے والوں نے کہ وہ تو اس آپریشن سے پہلے تک تھا اور آپ جو انہوں نے آپریشن کیا تو اب ہمارے مطالبات کچھ حد تک آگے بڑھ جائیں گے مذاکرات کا دور ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے بہرحال انوار آسمان شیرازی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں سینئر انگر پرسن ہیں آسمان آپ بتائیے گا جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے عمل سے کسی کو اختلاف نہیں ہے طرز عمل سے اختلاف ہے آج جو آپریشن کیا گیا اور جس طرز کے تحت کیا گیا اس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اور سب سے عام بات یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ رات و رات یہ فیصلہ کر لیا کسی اپوزیشن کی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا دوہزار چودہ کے دھرنے کی ایک بار پھر میں بات کروں گا ہم نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن کے بقاعدہ جاتے تھے وفد جاتے تھے مساقرات کرنے کے لیے جاتے تھے طائر القادری سے بھی عمران خان سے بھی اس دفعہ حکومت نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا اپوزیشن کا پریٹ فارم استعمال نہیں کیا بلکل اس لیے کہ اس دفعہ حکومت جو تھی وہ اس معاملے کے اوپر سنجیدہ ہی نہیں تھی اور اگر وہ سنجیدہ ہوتے کیونکہ اس طرح کی سیچوئیشن بنی ہوئی تھی اور جس طرح کی باتیں اس سے پہلے مشہور ہوئی ہیں یا رومرز جس طرح کی پہلی ہوئی تھی ان کو بہت زیادہ careful ہونا چاہیے تھا کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلا جائے ابھی تو یہ انوائٹ کرنے کی بات ہے کہ بھئی آپ بلکل آپ آ جائیں اور آپ سنبھال لیں سب کچھ یہ تو اس طرح تو گورننٹس میں ہی ہوتی ہے جس طرح چاہیے اور رہی بات یہ کہ کس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا ایک ہزار ایک طریقے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلے بیپر پہ بھی کہ جس طرح رائے آمہ تھی وہ حکومت کے فیور میں تھی جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ فورس پر استعمال نہ کریں لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں تو فورس کا استعمال تو ویسے آج بھی حکومت نے نہیں کیا آپ نے لیکھا ہوگا کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ بھی شہید ہوا اس سے بہت زیادہ نفتان ہوئے وہ کیاوٹ جو ہے وہ چینل سے بند کرنے سے ہوا اور وہ سوشل میڈیا کو بند کرنے کے بعد سے زیادہ ہوا ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ تک رہنا چاہیے تھا چینل کو باؤنڈ کرنا چاہیے لیکن اب چیزیں ظاہر ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں اوپر سے انہوں نے انوک کر لیا ہے کہ آپ آرمی کو آکے چیزوں کو صورتحال کو بہتر کریں ابھی تک تو اطلاعات نہیں ہیں کہ آرمی جو ہے وہ اٹرون کیا ہے اس نے بہرحال متضر ضرور رہیں گے البتہ جیسے میں پہلے ذکر کر رہی تھی کہ ٹیم من پہلے انہوں نے ایک میسیج جو ہے وہ لاؤڈن کلیر دے دیا تھا کہ آپ ہم اگر آپ بلائیں گے تو ہم آپ کو صرف مشورہ ہی دیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے باوجود ظاہر ہے کہ استیار حکومت کے پاسر وہ بلا سکتے ہیں انہوں نے بلایا ہے اور میرا شعال ہے اور مجھے یقین ہے اس وقتہ کے آرمی کو بہت پوزیٹیوی رسپونڈ کرنا چاہیے وہ حکومت کے مادہت ایک ادھارہ ہے ریاست کا ایک پلر ہے ریاست کا ایک ادھارہ ہے اور ان کو انٹرون ضرور کرنا چاہیے اگر حکومت ان کو کہہ رہی ہے جگہ 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 جو دھنے اور جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ جو چیزیں خراب ہو سکتی تھی وہ خراب ہو رہی ہیں اور مزید بھی ہو سکتی ہیں اگر پروپرلی اب سب لوگوں کو سارے سٹیک ہلڈرز کو امبالو نہ کیا ہو میں ابھی دھو در پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہی تھی کیونکہ چینل سے سارے بند ہیں پی ٹی وی کے اوپر یہ خبر آنی تھی کہ حکومت شاہد مذاکرات کے لیے تیار ہے حکومت اگر مذاکرات کے لیے تیار ہے تو کس کے ذریعے سے مذاکرات کرے گی کیونکہ دوسری طرف سے آپ جو مطالبات ہیں ان کی فیرز کافی بڑھ گئی ہے اور ان کے اندر جو ہے اب یہ صرف ایک وزیر نہیں بلکہ پوری جو کابینہ ہے اوٹ کے مصطافی ہونے کی خبر آ رہی ہے تو آپ کس طرح سے اس کو اس معاملے کو حل کیا جائے گا تیسری طرف جو اہم پہلوے وہ یہ کہ شاہد ابھی تک تو اطلاعات یہی ہے کہ ٹوئنٹی سیونز کو پرائم میسٹر اور جو آرمی چیف ان ڈی 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 آئی سائے ہیں وہ ملک سے باہر جائیں گے سعودی عرب جائیں گے اگر اس طرح کی سیچوئیشن ہیتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت کو حکومت کس طرح سے اس کو ڈیل کرے گی یہ بھی ایک اہم اور کون ڈیل کرے گا یہ بھی ایک بہت ہی اہم اقوال ہوگا بہرحال اس وقت تک تو ساری کابینہ جاتی عمرہ میں ہے اور وہاں بھی ہی سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کاش کے وزیر آزم بھی یہاں ہوں کاش کے وزیر داخلہ بھی یہاں پہ ہوں اور اس معاملے کو اسی طرح جو ہے وہ دیکھا جائے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے اور یہ خبریں ہم چلائی رہے ہیں گو کہ دنیا نہیں دیکھ پا رہی لیکن سعودی محساس صاحب سے گھر کے اوپر عملہ ہو چکا ہے جانبیل لطیف صاحب کو جو ہے وہ اٹیک کیا جا چکا ہے اور اسلام آباد سے مستقل جو درنے والے ہیں وہ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں پر اس طرح سے اٹیک کی خبریں آ رہی ہیں خدا نہ خاصتہ اگر یہ ہوا تو یہ تو بہت ہی تکلیف دے اور بہت ہی سنجیدہ اور حسان کاملہ ہو جائے گا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے ملک برمی آسمان منیزے نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے منیزے آپ سے جانا چاہوں گا آپ کو اگلی کیا صورتحال بندی دکھائی دے رہی ہے کل کوئی پوزیٹیو ریسلٹ آئے گا کیونکہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وفاقی حکومت نے افواج پاکستان کو بھی آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت طلب کر لیا ہے تاکہ اسلام آباد کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے لگتا ہے کل یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا حل ہو جائے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لگ یہی راہ ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا مگر سوال یہ ہے کس قیمت کے اوپر یہ جو معاملات ہیں یہ رفع دفع ہوں گے اس لیے چونکہ آج جسے کہتے ہیں ایک پریشر گروپ نے میں ان کو کہوں گی ایک چھوٹی سیاسی جماعت یا پریشر گروپ نے اپنے جو مطالبے ہیں وہ منوانے کی ایک تیڑی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ہر کے اندر ایک انتشار سا پھیلا ہے اور جس کے تحت ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹیلیویجن سکرینز آف کر دی گئیں آج کئی لوگوں نے میرے سے آکے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں مت پتہ نہیں چل رہا ایک کیا آس پیدا ہوا ہے اور میرا یہ شالہ کہ حکومت نے جو یہ قدم لیا کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بالکل قدگر لگا دینی چاہیے شاید یہ غلط قدم تھا ان کو چاہیے تھا کہ صحیح معنی میں اس کو ریگولیٹ کرتے ہم نے بہت سے ملکوں کے اندر دیکھا ہے جہاں پہ کانسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایک لیک ٹائم لگا دیا جاتا ہے آدھے گھنٹے کا لیک ٹائم لگا دیا جاتا ہے شاید حکومت کو یہ کر دینا چاہیے تھا چونکہ بہت سے لوگوں کے پاس جب انفیویشن نہیں آ رہی تو وہ اور گھبرا گئے ہیں باہر نکل نہیں پا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے آمی کو باہر بلا لیا ہے اسلام آباد کے اندر شاید امنمان ہو جائے گا مگر باقی شہروں کا کیا ہوگا پشاور ملتان شیخ و قرآ جہاں پہ ان کے اپنے ایم این ایک انہوں نے پکڑ کے مار پیٹ کی ہے ان کا سر بھی پھار دیا ہے وہاں پہ کیا ہوگا کیا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے صورتحال کے اندر یہ لوگ نکلیں گے لوگوں کو زدہ کوپ کریں گے حکمرانوں کو زدہ کوپ کریں گے انتظامیہ کو ٹوچر کریں گے اور اپنی بات منوالیں گے یہ کس قسم کا پریسیڈنٹ ہم اس ملک کے اندر سیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے اور آنے والے دنوں کے اندر کیا یہی گروپ پھر سے اپنی جو ایک قوت ہے منوائے گا اور اس طرح ہم حکومت کو اپنے قدموں پہ لے آئے گا مونیزہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا انوار اشمیہ آپ لہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں برائرہ آپ بھی موجود رہیے گا شوقت براجر میں بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ایک چھوٹا سا ہمیں کمرشل بریک لینا ہے اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں دھرنے کے حوالے سے آباد جو صورتحال ہے جو اس وقت ایک کیاوس کی صورتحال ہے ملک بر میں ملک کے مختلف شہروں میں اس پر ہم بات کر رہے ہیں انوار اشمی کی طرف چلیں گے لہور میں موجود ہیں انوار یہ بتائیے گا جیسے کہ مختلف اشیوز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریف فیملی میں اختلاف پایا جاتا ہے خاص طور پر اگر پینما کیس کے حوالے سے ہم دیکھ لیں جو عدلیہ کے حوالے سے انسٹینس ہے میاں نواز شریف کا اس پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے اور وہ کافی عدتہ کھل کے سامنے بھی آ چکا ہے یہ بتائیے گا یہ جو دھرنے کے حوالے سے اس وقت صورتحال ہے اسلام آباد میں شریف فیملی ایک پیش پر ہے کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے ایک پیش پر ہے یا اس پر بھی اختلاف ہے دیکھیں مجموعی طور پر تو ایک پیش پر ہے لیکن جب یہ ایشو بنا تھا بل کے حوالے سے جو اس کی تحریر میں غلطی کی گئی تھی تو سب سے پہلا ریاکشن شباز شریف کہایا تھا ایک ایونٹ کے دوران نواز شریف کی موجود کی میں اور وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سامنے لائے جائے اس سے بڑا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے بلکہ اس ایشو پر سب سے پہلا اختلاف بھی نواز شریف کے بھائی شباز شریف نے کیا تھا لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شباز شریف ایک فریق بن جائیں اس کے بعد وہ جو بھی معاملات ہیں اس میں سنبھالنے میں ان کا کردار ہے اور ابھی تک بھی کردار ادا کر رہے ہیں آج صبح چار بنجے ایمپارٹنڈ میٹنگ رہی ہے رائیوینڈ میں وہ بھی ایک حیران کن تھی کہ وزیر اعظم اگرچہ نواز شریف ان کے قائد ہیں لیکن وزیر اعظم وزیر داخلہ سپیکر قومی اسمبلی ان کو اسلام آباد میں بیٹھنا چاہیے تھا وہ جاتی عمرہ میں جو ہے وہ اجلاس کی اجلاس میں شامل تھے جو کہ کسی حد تک ایک غیر سنجیدہ بات تھی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو آپریشن میں جو آپریشن آج صبح سات بجے شروع ہوا وہ تو منو ان جو ہے وہ سپریم کورٹ اور عدالت کے مطابق شروع ہوا لیکن کیا پتا تھا کہ یہ مظاہرین چودری نصار کے گھر بھی داخل ہو جائیں گے پیٹرول پام بھی جلا دیں گے بکتر بند گاڑیاں بھی جلا دیں گے تو اس کے بعد یقیناً اگر کوئی یہ کہے کہ طرز عمل غلط تھا میں سمجھتا ہوا ایسی بات نہیں ہے انفرمیشن ایجنسیوں کی آپ دیکھ لیں کہ پتا تھا بچے بچے کو کہ یہ رییکشن جو ہے پنجاب اور پاکستان کے دیگر شہروں میں پہنچے گا تو اس کے لیے کہ انتظامات کیے گئے تھے اور آخری بات بار بار کر رہے ہیں جی بولیے بولیے جی جی تو آخری بات یہ ہے کہ وہی بار بار بات آ رہی ہے کہ دو آپشنتیں حکومت کے پاس یا پوزیشن کو ساتھ بٹھا کے اور میڈیا کے ذریعے ایک میسج کنوے کرتے یا پھر اس کو صرف نیشنل ایکشن پلین تک محدود رکھتے کہ اگر سوشل میڈیا پہ ایک چیز شیئر ہو جائے تو وہ بندہ تو گرفتار ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک بارہ تیرہ دن سے ایک شدت پسندی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کی جاری ہو اور آن ریکارڈ کی جاری ہو تو وہاں پہ نیشنل ایکشن پلین کے تحت مجموعی طور پہ اداروں کو جو ہے ان لوگوں کو سنبھالنا چاہیے تھا تو پھر ایک صرف یہ الزام نہ آتا کہ شاید نون لیگ اور یہ تحریک والے جو ہے آپس میں دو فریق ہیں لیکن بہرحال اب الزام تو آ گیا ہے آسمان آپ کی طرف آوں گا آپ یہ بتائیے کہ حکومت پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کا ووڈ بینک متاثر نہ ہو احسن اقبال بار بار کہہ چکے تھے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ کا ووڈ بینک توڑا جائے اور بریلوی مکتب فکر کو نون لیگ سے بدزن کیا جائے آج جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مسلم لیگ نون نے بطور جماعت کیا کھویا میرے کہلے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو دول پالیسی تھی اور جو ان کی ایک جیسے کہنا یہ ڈپلومسی تھی وہ ناکام ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک طرف تو یہ بات کر رہے تھے کہ ان کا ووڈ بینک ٹوٹ رہا ہے اور دوسری طرف ان کے اپنے یعنی کہ کیپٹن سفدر جو کہ داماد بھی ہیں ان کے بہت کھلم کھلا ان کے سٹیٹمنٹس آئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سن پہلے انہوں نے فلور آس بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا ایک اور مذہبی ورسنے کے خلاف اور انہوں نے اس نے یہ کہا کہ ان کے تمام لوگوں کو جو کہ فوج کے اندر بھی موجود ہیں ان کو نکال دیا جائیں ملکل اس کے بہت زیادہ اثرات مرسب ہوئے اس سے ظاہر ہے کہ وہ ایک جو پرتا ہے وہ تو دیفنسیب میں رہتا ہی ہے ہمیشہ اور انسیکیورٹی اس کے لیے رہتی ہے مگر جب یہ سٹیٹمنٹ آیا تو جو افواج پاکستان اور جو باقی اس کے لیے ادارے تھے یا دیگر ادارے تھے ان کے اندر بھی ایک بہت ہی زیادہ ریزنٹمنٹ پائے گئی تیٹی اس کے سمکر سٹیٹمنٹ ہے اور ان سے خوصی سے برای چال ہے کہ جو پالیسی کی پی ایم ایم کی وہ واضح ہو گئی تھی گئی بات پر بینک ووٹ بینک کی تو ووٹ بینک اگر ان کا پھوڑنے کے لیے پوشش کی گئی ہے تو ان کو کامیاب کیوں بنایا انہوں نے کہ مزید جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ کہیں کہ یہ مطالبات ٹھیک تھے اور حکومت غلط تھی اس کی وجہ صرف میں بلکل اس چیز کے قلاف ہوں بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ایکٹ کرنا چاہیے ریٹ اف ریکارمنٹ ہونی چاہیے بلکل میں اس پہری کرتی ہوں بلکہ ہم سب یہ بات کہتے رہے ہیں کہ حکومت کی ریٹ ہونی چاہیے لیکن پھر اگین جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا میں اسی سوال کی طرف جانا چاہوں گی کہ کیوں آخر یہ ترجہ عمل اختیار کیا گیا جسے کہ ٹیک ہولڈرز کو اور جو میڈیا ہے اس کو کانفرنس میں نہیں لیا گیا اور اس کے بعد یہ سارا جو معاملہ ہے وہ دیکھا گیا اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے آپریشن کیا گیا ہے اس آپریشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے مگر کچھ سوال ابھی بھی ہیں مثلا یہ کہ جو ہم ریپورٹر سے بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے بلکل یسکویر کیا گیا سیورٹی کو اور ایک جو ایس پی ہے ایس ایس پی یہاں کے ہیں وہ بکل قریب پہنچ گئے اور ان کو اریس کرنا تھا ان لوگوں کو جو کہ جھرنے میں شریک ہیں تو ان کو بیک آؤٹ کرنے کو کہا گیا وہ واپس ان کو پیچھے کو بلا لیا کہ وہ نہ جائے آنے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ پالیسی کیا تھی حکومت کی اور جب اس تائم سے ان کے اوپر سب کچھ ہو سکتا تھا تو ایسا کیوں ہوا تو میرا خیال ہے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ بہت سارے سوالات ہیں آسمان بلکل اس وقت شوکت پراچا بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیوروشیف اسلام آباد ہیں انگر پرسن ہیں شوکت یہ بتائیے گا جیسے کہ آسمان سبھی میں نے یہ سوال کیا کہ بات سی جی جی دی یہ ہے کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا ووڈ بینک توڑنے کی سازش ہے اس لیے اسلام آباد میں لاکر ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے اور کچھ فورچز ہیں جو ہمارا ووڈ بینک توڑنا چاہتی ہیں ایک جانے وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے دوسری جانے وہ سازش کو وہ کامیابی بنا دیتے ہیں اچانک سے آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے اچانک سے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک طرف کر دیتے ہیں مفامت کی باتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں مذاقرات کی باتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں شیلنگ شروع ہو جاتی ہے اور ووٹر کینن کا استعمال شروع ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے نون لی کیا خود تسبزم کا شکار ہے دیکھئے اچانک تو آپریشن نہیں ہوا یہ تو ایک فیصلہ دیا پہلے اسلامواز ہائی کوٹ نے اور اس نے تو مادر شکر آپ کو ایڈرپ کر رہا ہوں لیکن کل رات کل رات تک تو وزید داخلہ کہہ رہے تھے نا کہ آپریشن کو کوئی فیصلہ نہیں کیا دیکھئے پہلے ہائی کوٹ نے دو فیصلے دیئے پھر سپریم کوٹ نے جو ابزرویشن دی تو اس سے تو اب کلیر ہو گیا تھا اسپیشلی جس طرح وزید داخلہ کو کنٹیمٹ نوٹس ریشو ہو گیا تو اس کے بعد تو یا تو وزید داخلہ پھر توہین عدالت کے مرتقب کرار دیے جاتے یا پھر آپریشن ہوتا پلس صرف عدالت کا ہی نہیں تھا پریشر یا عدالت کی پرسویشن نہیں تھی صرف بلکہ لوگوں کی زندگی واقعی اجیرن ہو گئی تھی یہ تو ایک اسپیکٹ ہے آپ کے دوسرا جو ہے اسپیکٹ وہ بڑی کمپلیٹیٹڈ چیز ہے پاکستان کی پوری پولٹیکل ہسٹی ہے وہ یہی رہی ہے کسی کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے کسی کا ووٹ بینک زیادہ ہو رہا ہے اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے اس کو توڑے جانے کی کوشش کی جئی ہے یا توڑے جانے کی ساوش کی جئی ہے اور ورٹیولی ایسا ہوتا بھی رہا ہے صرف ووٹ بینک نہیں توڑا جاتا رہا بلکہ پارٹیاں بھی توڑی جاتی رہی ہیں لہذا ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں یہ جو دور یا عدوار رہے ہیں وہ سکتا ریپیز بھی ہو رہے ہوں یا ہوتے رہے ہوں ابھی بائی الیکشن ہوا تھا لاہور میں اور اس کے بعد پھر اینے فور کا الیکشن ہوا اس میں تو آپ خود بھی دیکھ چکے کہ وہاں پر یہی لوگ تیسری فورس یہ لاہور میں بن کے اُگرے اور چوتھی فورس یہ پشاور میں بن کے اُگرے اب اس کا نقصان کیا مثل یہ نوہ کو ہوا یا پیپلز پارٹی کو ہوا یا پی ٹی آئی کو ہوا اس حوالے سے تو آنے والا وقت بھی بتائے گا لیکن حکومت کوئی بھی ہو اس حکومت کو اس طرح کے سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جھرنا ہے اس کو ہٹانے کے لیے یہ کامپیٹنسی ہی نہیں جاتی ہے شوقت ہے نقصان کس پارٹی کا ہوا ہے یہ تو دوہزار اٹھارہ میں پتہ چلے گا لیکن بہرحال پاکستان کے ایمیج کو بھرپور نقصان ہوا ہے منیزے آپ کی طرف آوں گا آپ سے جانا چاہوں گا کیا فقط ہمارا ووڈ بینگ متاثر نہ ہو اس وجہ سے ہم جو کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں وہ جتنے دن چاہیں سڑکیں بند کرنا ہم بند کرنے دیں وہ جو نعرے لگانا چاہیں ہم ان کو نعرے لگانے دیں جو مطالبات کرنا چاہیں ان کو مطالبات کرنے دیں پہلے انٹریسٹ پاکستان کا ہے پاکستان کا جو عالمی صدہ پر ایمیج بحال کرنا ہے وہ انٹریسٹ رکھتا ہے یا پارٹی انٹریسٹ میں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں شوکر پراشا صاحب نے بات بہت سیدھی کی بات یہ ہے کہ لبیت پاکستان والے دوہزار تیرہ کے اندر تو الیکشن کمیشن اف پاکستان میں ایس ای ریجسٹڈ پارٹی نہیں تھے یہ دوہزار سترہ کے اندر ریجسٹڈ ہوئے اور یہ لاہور کے بائی الیکشن سے پہلے ریجسٹڈ ہوئے اس کے بعد پشاور کا بائی الیکشن آیا تو یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کی جو ایک کائیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے تحت یہ پارٹی پوری طریقے سے اتری کے نہیں اتری کس طریقے سے اس کو رات و رات اس کو ریجسٹر کیا گیا جہاں تک میری ہے اسے راہمبار ہوئی انہوں نے الیکشن ایک طریقے سے اچھی تعداد تھی بہت اچھی این اے وان ٹوینٹی میں بھی کیا ہے این اے فور میں بھی کیا اس کے بعد ان کو اور بڑھاوا ملا ان کو اور انکاریجمنٹ ملی جس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اور طریقوں سے اپنی بات بنوانے کی کوشش کی اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو مین سٹریم سیاست میں آنانے کی جگہ دیں گے اور اگر آپ دیں گے پھر اس کو آپ کو از اسٹیٹ اور ہمیں سٹیزن از اسٹیٹ اس کا خامیازہ بھی تھوکت نہ پڑے گا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ لہور سے اسلام آباد اجازت دیتے ہیں نا تو آپ وہ اجازت کیوں دے رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر دیکھیں اجازت دینا یا نہ دینا اس کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ فریڈم آف موزمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتا ہے وہ فریڈم آف پروٹیسٹ کے بارے میں بھی بات کرتا ہے اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر پاکستانی کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ جائے اور وہ اپنی بات منوائے یا اپنی بات منوائے تو نہیں مگر اپنی بات کر سکے اور پروٹیسٹ کر سکے یہ اس کا آئینی حق ہے وہ اسے میں چھیننا نہیں جاری مگر سوال یہ ہے کہ جب آپ مین سٹریم میں سیاتھوی ایسی لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں یا ایسے گروپس کو جگہ دے رہے ہیں جو اس میں یقین کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے آئین کے اندر ہم یقین نہیں کرتے یا ہم وائلنس کے اندر یقین کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا جواز بنتا ہے اور جب آپ ان کو جگہ دیتے ہیں اور پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اس کا خامیازہ ایز ایس سسائیٹی بھگٹنا پڑتا ہے تو یہ سوال اہم ہے اس کے اوپر ہمیں اور سکر کرنا چاہیے چونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہماری اطلاعات ہے اس کے اندر صرف لبیک پاکستان والوں کو جگہ نہیں دی جائے گی اور بھی بہت سارے گروپوں کو جگہ دی جائے گی تو سوال یہ ہے کہ کل کو جو لوگ قتل و غارت کر رہے تھے یا مذہب کے نام کے اوپر قتل و غارت کر رہے تھے آپ ان کو جگہ دے رہے ہیں الیکشنز کے اندر یا الیکٹرل پروسس کے اندر تو پھر اس کا نتیجہ اچھا تو نہیں دکھلے گا ایکزیکلی یقین ہے سوسائیڈی کو نقصان پہنچے گا غریدہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے سوسائیڈی کو کتنا نقصان پہنچے گا جی اس میں بہت شدید نقصان پہنچے گا اور شاید اتنا بڑا نقصان کہ ہم اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکیں میں نے آج سویرے بھی کہا تھا کہ انتحاب پسندی کا جو افرید کم از کم پشلے پانچ چھے دہائیوں میں جس نے پاکستان کو جکڑا ہو اس کو ہم نے آج ایک نیو بریدنگ آکسیجن دے دی ہے اس کو آج ہم نے ایک نئی فائر دے دی ہے اگلے کم از کم دس بیس سال تک برید کرنے کے لیے اب آپ دیکھئے ہو کیا رہا ہے کہ اسلام آباد کا دھرنا فیض آباد میں تو وہ لوگ واپس آکے دوبارہ سے بیٹھ گئے ہیں پولیس پیچھے ہٹ گئی ہے جو ایک آپریشن تھا برائے نام اس کو ہالٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے گارمنٹ نے آرمی نے کہہ دیا ہے کہ یہ وائلنس کو ابائٹ کیا جائے تو کیا ہو رہا ہے کہ شہ ملی ہے ان تمام پروٹیسٹرز کو اور وہ آگے بڑھ کے ناصف پورے ملک میں پھیلے ہیں جگہ جگہ اور پورے ملک میں جس طرح سے خاص طرح میڈیا کو اٹیک کیا گیا ہے آپ دیکھیں کچھ چینلز کی دی ایس ان جی ساما کی دی ایس ان جی اس کو توڑ دیا گیا جیو کے ریپورٹرز کو نشانہ بنایا گیا دنیا کے ریپورٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہماری اپنی آج کی دی ایس ان جی پر آج کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ انتہا پسندی کو کھلی چھوٹ دے دیں گے اس کو ہوا دے دیں گے میں صبح سے یہی کہہ رہی ہوں کہ گارمنٹ کی ایک سٹرٹیجی ہونی چاہیتی ایسا نہیں ہے کہ گارمنٹ کو علم نہیں تھا کہ اگر وہ یہاں پر ٹریک ڈاؤن کریں گے تو اس کے ریپورکشن کیا ہو سکتے ہیں بلکل گارمنٹ کو علم تھا لیکن انہوں نے جلد باسی میں کوئی پلان تیار نہیں کیا انہیں ایک پلان تیار کرنا چاہیے تھا کیونکہ جس وقت اسلام آباد کا دھرنا چل رہا تھا تو ساتھ ساتھ کراچی کا تو چھوٹ ہی رہا تھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کب اسلام آباد پر ٹریک ڈاؤن کریں گے تو کراچی والے بھی ظاہر ہیں اس کے ردے ہم اگر دیں گے اپنا پھر ان لوگوں کے جہاں جہاں اب تو خیر ووٹ بینک انہوں نے بائی الیکشن میں آ کے نکالا ہے نا اس کے علاوہ آپ اندرون پنجاب میں چلے جائیں صدن پنجاب میں چلے جائیں اندرون سندھ میں چلے جائیں خیبہ پختونخواہ میں چلے جائیں بلوجستان کے علاقوں میں چلے جائیں فاتحہ کے علاقوں میں چلے جائیں ان کا مائن سیٹ شیئر کرنے والی ایک بہت بڑی تعداد ہے تو یہ ایک ہرکی سی کال دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے سامنے امٹ کیا جاتے ہیں تو گارمنٹ کو تو یہ مدلے سے رکھنا چاہیے تھا وزاعت داخلہ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ یہاں سے ان کو مار کے بھگائیں گے تو یہ چھپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے ریٹیالیٹ تو کریں گے ریٹیالییشن ان کی دو تین صورتوں میں ہو سکتی تھی یا تو ایمیڈی ایٹ ریٹیالییشن ہوتی کہ وہی پہ فورسز کے ساتھ یہ لڑ بھڑ جاتے یا کچھ دیر کے بعد اپنی بیگر نفری اپنے بیگر جتھے کلیک کرتے اور ملک بھر میں پروٹس شروع کر دیتے اب کیا ہوا کہ آپ نے فیضہ باد سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو یہ لوگ ملک بھر میں پھیل گئے ہیں جہاں جہاں پر یہ اپنی کال دے سکتے تھے کٹھی کرنے کی وہ کال انہوں نے دی ہیں اور دیگر مزبی جماعتیں جو کہ ان کے مائنڈ سیٹ کو شیئر کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے اب کہہ رہی ہیں اس ایشو پر ضرور ان کی حمایت کریں بہرحال آسمہ اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ بتائیے گا یہ جو خبریں جا رہی ہیں عالمی برادری میں پاکستان کی حوالے سے خاص طور پر اسلام آباد میں جو صورتحال ہے یہ جو خبریں جا رہی ہیں حکومت فقط اپنا ووڈ بینک بچانے کے لیے چار دن تک کچھ نہیں کرتی ہے کرتی ہے تو پھر اس حد تک کرتی ہے کہ پورے پاکستان میں ایجیٹیشن کا مول پیدا ہو جاتا ہے ہوگا کس طریقے سے معاملہ سائی دیکھیں میں جیسے پہلے بات کر رہی تھی کہ یہ سیریس ٹیس کا جو عالم ہے حکومت کا آپ اسی نوٹیفیکیشن کو دیکھ لیں جو آپ کے ہاتھ میں بھی آیا ہے جو انبوک کیا انہوں نے جو دسٹیبیوشن ہے اس کے کلاوز سی کو دیکھ لیں وہ لکھتی ہے جی ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز لاہور with the request that sector کمانڈر پنجاب رینجرز اسلام آباد be directed to play proactive role to ensure full proof security of the participants during ECO summit یہ کوئی پرانا جو ECO summit کے موقع کے اوپر article 245 invoked ہوا ہوگا اور رینجرز کو بلایا ہوگا وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے یعنی اس کو copy paste کیا گیا اس کو ہلایا ہے یعنی یہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے جب آپ ٹیپل ون برگیڈ کو بلا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ رینجرز کو لاہور کے اس پہ ECO کی management کے اوپر security کر رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس عالم میں ہماری وزارت داخلہ یا ہماری جو حکومت ہے وہ وہ ہے اس وقت ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا یا وہ confused ہیں یا وہ کیاپ میں ہیں پہلے تو اسلام آباد ہی خالی ہے یہاں پہ کوئی ہے نہیں دیکھنے والا تو یہ وہ بہت بہت یہ key points ہے میں دیکھیں میں i would be the last person جو کسی بھی political government کو ridicule کروں یا اس کا مزاق اڑاؤں یا اس پہ تنقید اس طرح سے کروں جس طرح سے ہم کرتے ہیں لیکن آپ یہ تو دیکھئے کہ آپ نے پوری situation کسی اور کے ہاتھ سے پکڑا دی ہے اور وہ کوئی اور جو ہے وہ تین دن سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نہ ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں ہمارے پاس نہ آنا مدرساڑے جو نہ رہنا لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں جو ابھی غریضہ ہی بتا رہی تھی کہ halt کر دیا ہے اور دوبارہ سے جو دھرنے والے واپس آکے ادھر فیضاباد پہ بیٹھ گئے ہیں اور صرف وہاں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں یا تو لائی گئی ہیں یا بلائی گئی ہیں یا وہاں پہ وہ خود آ گئی ہیں بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا بھی یہ مولوی صاحب ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو یہ کریں گے تو لوگ نکل بھی آئیں گے گھروں سے اور نکلے بھی ہیں تو اس پوری صورتحال کو حکومت کو پہلے سے گیج کرنا چاہیے تھا بھئی آپ ٹو پلس ٹو کرتے ہیں اس کے بعد چیزیں کرتے ہیں یہ سب آپ نے ضرور کیا ہم سب یہ کہہ رہے تھے عدالت یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اسلامبادہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کریں لیکن آپ کیوں بڑھا رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی ان کی ان کیپیبلیٹی ہے میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ یہ جان کے ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ کیپیبل ہیں بھی لیکن جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا اور آپ کو بھی یقین پتایا بار بار ایسے نقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ہمارا ووٹ بینک اٹھانی کی سازش ہے اور ہم نہیں کریں گے اس کو بہت طریقے سے چلائیں گے اس معاملے کو پرہم طور پر حل کریں گے وہ تو مسلسل کیا دی رہیں گلتا ہے جی بلکل علی اور یہ مجھے حیرت ہے اس بات کی دیکھئے ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ دھرنے والے کیسے آئے کہاں آکے بیٹھے ان کو کھانے کہاں سے ملتے تھے ان کو کروڑوں روپے ان کے اوپر کیسے ضائع ہو گئے اور ہم سے کیا یہ تو سپریم کورٹ نے سوال پوچھے اور انہوں نے جتنی حساس اداروں کے لگتے انہوں نے لیے ہیں وہ آپ نے دیکھی لیے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سب کو سپریم کورٹ بلکل ریپورٹز بھی مسترحہ تعلیم جو ایجنسیز نے ریپورٹز مکرہی ہیں لیکن مصلاح یہ ہے کہ آپ نے اس کو آپ نے ہوا دی اس کو اس کے بعد آپ نے کرنے دے نا سپریم کورٹ نے جو میرے راستک کے دی دی آپ ضرور کریں یہ ایکشن لیکن میرا تو سوال یہ ہے کہ جب وہ ساجد کیانی صاحب بلکل قریب پہنچ گئے جو خبریں آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو کیوں منا کیا کہ آپ ان کو اریسٹ نہیں کریں گے یا ان کو کس نے کہا کہ آپ اریسٹ نہیں کریں اور ان کو سکویز کرتے ہیں اور پھر یہ ٹائمنگ جو تھی یہ سویز دن رات دو بجے شروع ہوا ہوتا تو معاملہ کچھ ہور ہوتا ہے دن تہاڑے آٹھ بجے آپ نے اس پورے مسئلے کو شروع کیا جب بچوں کے سکول بھی اسی دگہ پہ لگے ہوئے تھے اور لوگ اپنے دفاصل کو بھی آ رہے تھے ظاہر ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ ہفتے کے روز چھپی نہیں ہوتی ہے تو یہ تو دیکھئے پورا ٹائمنگ کو دیکھیں آٹھ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ انہوں نے سیلیکٹ کی ہے اور یہ جانبوچ کے کیا گیا اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے میں ابھی بھی ہماری گزارش ہے جناب وزیر آزم صاحب سے اور گزارش ہے ان کی کابینہ سے اور ان کے بہت انٹلیکچول قسم کے وزرازے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے چینلز کو کھولیے خدا کا واسطہ ہے سوشل میڈیا سے پابندی اٹھائیے آپ مصر نہیں ہیں آپ عراق نہیں ہیں صحیح بات ہے آپ سعودی عرب نہیں ہیں آپ کوئی اور ملک نہیں ہیں آپ پاکستان ہیں جہاں پہ ایک وائبرنٹ سیسیول سسائیٹی ہے جہاں پہ ایک زندہ معاشرہ ہے جو جمہوریت پسند معاشرہ ہے آپ ان کی آوازیں کھولیں آپ ان کو چلنے دے ہاں جو کوئی نیٹوریس کیریکٹرز ہیں آپ کر رہے تھے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اور آخر میں میں نے یہی بات کی دی کہ بریک پر آنے سے بعد ہم بات کریں گے اگر یہ دھرنا کل ختم ہوتا ہے یا پرسوں جا کر ختم ہوتا ہے تو آخر کس قیمت پر ختم ہوگا کیونکہ مطالبات پہلے اتنے نہیں تھے جتنے آج جو صورتحال خراب ہوئی ہے اس کے بعد ہو گئے ہیں اور جیسے کہ آسمان شیرازی بتا رہی تھی کہ اب صورتحال فقط زہد آمد کے استیفے پر ہی ختم نہیں ہو رہی بلکہ زیادہ مطالبات آ گئے ہیں سامنے اور ان میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ پوری کی پوری کابینہ بھی گھر کو جائے بہرحال ابھی ایک مطالبہ چکے اس وقت منظر عام پر ہے اور خود تحریک لبیک والوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا یہی مطالبہ ہے اور واحد مطالبہ ہے کہ زہد آمد جو بفاقی وزیر قانون ہیں وہ گھر جائیں تو یہ مطالبہ آیا منوایا جائے گا نہیں منوایا جائے گا کیونکہ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے اندر خود اب مختلف آوازیں سامنے آ رہی ہیں اور جو سوفٹ لائن رکھتے ہیں مسلم لیگ نون میں وہ کہتے ہیں کہ زہد آمد کا استیفہ آ جانا چاہیے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے بہرحال اسی پر بات کریں گے انوار حاشمی بیورشیف لہور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بکیہ ہمارے پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگا پہلے انوار کی طرف جائیں گے انوار یہ بتائیے گا چونکہ گڑھ ہے پنجاب نون لیگ کا اور لہور اس کا ہیڈ آفیس ایک طریقے سے اس وقت نون لیگ کے اندر کیا سوچ ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آیا زاہد آمد مصطفی ہو جائیں دیکھیں بالکل اب آپ دیکھیں کہ مظاہرین نے آسو گیس کی شیلنگ جو ہے وہ بھی برداشت کر لیا ہے لاتھی چارج بھی برداشت کر لیا ہے اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو پورے ملک تک پھیلا لیا ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو دو دن پہلے مطالبہ تھا کیا وہ اس سے دستبردار ہو جائیں گے جبکہ وہ دوبارہ اپنے دھرنے میں بیٹھ گئے ہیں بلکہ اب تو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس آپریشن کے بعد انہوں نے اپنے مطالبات کی لسٹ بڑھا دی ہے اب جو ان کے اشرف جلالی صاحب ہیں وہ لاہور میں اب سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے بات چیت کر کے اپنے مطالبات کی لسٹ بڑھا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب زاہد آمد کے استیفے سے بھی بڑھ کے بات ہوگی اور اسی طرح اسلام آباد سے بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں لیکن علی عابد بنیادی طور پہ کہی جا رہی ہیں جب پلیننگ کی جا رہی ہیں اس پہ نظر رکھنے کی ذمہ داری تمام اداروں پہ انٹیلیجنس اداروں پہ اور حکومت پہ تھی کہ اس خطے میں جب پہلے طالبنیزیشن کی سوچ تھی اس کو کل کرنے کے لیے کتنی شہادتیں برداشت کرنی پڑی اور پوری قوم نے کتنا نقصان اٹھایا اور بالکل جیسی اس کو آپ کل کرنے میں کامجاب ہو گئے آہستہ آہستہ تو اس کے پیرل جو ہے کئی قوتوں نے جو ہے ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر کے ایک نئی سوچ ایک نیا مکتب فکر جو ہے اس کو پروان چڑھانا شروع کر دیا جس کی پہلی بڑی علامت جو ہے وہ آپ کو فیض آباد کے دھرنے میں نظر آئی بات صرف زائد حامد کے استیفے کی نہیں ہے یہ حکومت کی ذمہ داری علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا حل کیا نکالتے ہیں لیکن اب یہ جو آپ نے انیس دن تک اس سوچ کو پروان چڑھانے کا موقع دیا وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات پورے ملک میں پھیلے اور وہ ایک سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ یہ دو دن میں مسئلہ حل بھی ہوگا تو ہر ایک چھوٹی بات پہ اب یہ ایک نئی فورس تیار ہو چکی ہے اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو ڈسپلن میں لانے کے لیے جو کہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور مسلمان بھائی ہیں ایک بہت بڑی پلیننگ کی ضرورت ہوگی نون لیگ میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں اپنا ان مسلک کے جو ایم اے نیزیں جیسے کہ شیخو پرہ کے ایک ایم پی اے نے اپنا استیفہ انناؤنس کر دیا اور کہا ہے کہ ہمارے مسلک کے تمام ایم پی اور ایم اے نے اب استیفہ دیں گے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ چند ماہ رہ گئے ہیں تو وہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے وہ استیفہ دینے شروع اعلان کرنے شروع کر دی انہوں نے تو یہ ایک نیا بران پیدا ہوگا کہ پاڑی مینک کے اگر بھی چار بان سالوں میں کم ہوئی ہے اور جیسے کہ آپ نے انتہا پسندی پر روشن ڈالی انتہا پسندی اب بڑھ گئی ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ اب جو استیفہ آ رہے ہیں وہ مسلک کی بنیادوں پر آ رہے ہیں بہرحال آسمان شیرازی کی جانب جائیں گے آس پر یقیناً آپ نے انوار آشمی کی بات سنی ہوگی تین چار سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف آپریشن ہوئے جن میں خاص طور پر اگر آپریشن ضرب عزب کی بات کریں تو وہ مین تھا اسکر یہ پسندی کو ختم کرنے میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا لیکن انتہا پسندی ہم دیکھ رہے ہیں اب پروان چڑتی جا رہی ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہا پسندی کا ریڈیکل فیس ہی ہے جی میں انوار آشمی صاحب کی تو آواز نہیں سون سکتی لیکن علی بلکل یہ تو دور اس میں تو کوئی دور آئے ہے نہیں کہ ایک جو ضرب عزب کے بعد جو ہے وہ دہشتگردی میں کمی واقع ہوئی لیکن یہ کوئی کاؤسمیٹک قسم کی تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے کاؤسمیٹک قسم کی جو چینجنگز تھی اور اس کے بعد بعد جو اس کا جو سرمایہ نکلا یا اس کا سمد نکلا وہ ہوا کہ دہشتگردی ضرور ختم ہوئی لیکن ایکسٹریمیزم کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے گئے بلکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایکسٹریمیز گروپ کے ساتھ گروپ کے ساتھ ہماری حکومت ملتی رہی ہمارے ادارے ان کو شہر دیتے رہے اور اب یہ نیا جو انصر آیا ہے لبیک پارٹی کے سو یا جو باقی جماعت دعویٰ میں جس طرح سے الیکشن میں گو کہ ان کو اجازت نہ ملی لیکن آزاد امید بار اپنے کھڑے کیے تو یہ ایک بہت ہی بہت ہی انفورچنیٹ چیز ہے یہ بہت ہی ایک جسے کہنا چاہیے افسوسناک بات ہے کہ آپ ریاست کے طور پر جو ایکسٹریمیز گروپ ہیں خاص کر کے جو مذہبی گروپ ہیں آپ ان کو پرورش بھی کر رہے ہیں آپ ان کو انکریج بھی کر رہے ہیں تاکہ جو اس ملک کے اندر جو ایک سٹروم پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے تو پارٹی سسٹم تو خیر ایک خواب بن کے رہ گیا ہے جو کسی بھی جمہوریت کے لیے بہت ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا اور پہنچایا جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ ہر طرف آپ نے دیکھا اینے وان ٹو زیرو تھا یہ اینے پور تھا اس ایریکشن کے بعد پوری دنیا میں یہ بات بسکس ہوئی ہے کہ پاکستان کس طمس پر چل رہا ہے نہیں ہوا تو ہم ہی نے کچھ نہیں کیا اور میں اس میں بہت بڑا خصور بات جو ہے وہ سابق وزیر داخلہ جناب چودہ مصار علی خان صاحب کو میں ضرور اس میں ٹھہراؤں گی کیونکہ انہوں نے اپنی جو پولٹیکل سپیس تھی وہ بالکل استعمال نہیں کی جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درامت ان کو کروانا تھا اور ان کے حصے سے وہ انہوں نے بالکل اس کے اوپر کام نہیں کیا کیوں نہیں کیا اب ان سے کون سوال یہ پوچھ سکتا ہے خود ان کی حکومت نہیں پوچھ سکتی اور پی ایم ایل ایم کی حکومت کا زہرہ کی کلیکٹیو رسپانسیبیلیٹی ہے کتنی بار کیبنیٹ کے اندر اس معاملے کے اوپر غور کیا گیا ہے کہ بھائی وہ جو بیس نکات لکھے گئے تھے اس میں صرف ایک یا دو نکتے پورے ہوئے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ دیکھئے ایکسٹریمیزم لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اندر ہے آپ جس طرح کی ایڈوکیشن دے رہے ہیں وہ جو زیاؤلت کے زمانے سے بنیادیں آپ نے رکھی ہیں اب آپ اسی اس حصل کو اب آپ کاش کر رہے ہیں تو یہ تو ہونا ہی تھا لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے پلٹیکل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیے سابق وزیراعظم نے ایک دو سٹیٹمنٹ تھی اور ہم جیسے لوگ کالیاں بجانے شروع گئے ہو 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 لبرل پروگریسف حکومت ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کا دماغ بدل گیا ذہن بدل گیا وہ پروگریسف ہو گئے ہیں لبرل ہو گئے ہیں بس ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ایسے نہیں ہوتا عملی اخدامات کرنے پڑتے ہیں اور ایکسٹریمزم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کچھ بھی ایک نکتے کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا اسی طرح سے کل ادم تنظیمیں دندراتی پھر رہی ہیں بلکہ اب تو وہ مین سٹیم پولیٹکس کا حصہ بن رہی ہیں اور ہم نے یہ شاخصانہ دیکھ لیا ہے فیل پور ان کو مذہبی بنیادوں کے اوپر جو جماعتیں سیاست کر رہی ہیں ان کو روکنا چاہیے سیاست سے کہ آپ یا تو مذہب کو استعمال نہ کریں سیاست کے اندر جو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سیاست کریں یا پھر آپ یہ کہ آپ جو کالگین سب کو لے کریں اور یہ کام کسی اور کا نہیں ریاست کا کام ہے ریاست اس کے اندر پوری طرح سے ناکام ہو رہی ہے میں بہت زیادہ اس کے اوپر مائی ہوں تو فرینکلی کیونکہ یہ چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جا رہی ہیں بلکہ اور زیادہ جو ہے پاکستان کے اوپر بھی دکھائی دے رہی ہے غلیدہ فاروقی کی جانب ایک پھر چلیں گے غلیدہ جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ انتہا پسندی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جس مکتبہ فقر کی ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت فیضاباد میں بیٹا ہوا ہے وہ پرام بہت زیادہ پرام کہلائے جاتا ہے پرام حوالے سے ہمیشہ سے مشہور رہا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکتبہ فقر بھی انتہا پسند ہوتا جا رہا ہے اور جیسے کہ مسلسل یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پہلے عسکریت پسندی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ دی وہ اللہ اللہ کر کے اب کم ہوئی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہا پسندی پروان چڑھا رہی ہے میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گی اور اس اختلاف کی وجوہات میں اگر آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر ہم بہت پرانی ناصف بر سغیر کی بلکہ امت مسلمہ کی تاریخ میں بھی چلے جائیں گے لیکن بہت حالیہ تاریخ میں میں آپ کو بتاؤں تو جس مکتبہ شکر کیا آپ پاس پر رہے ہیں تو ممتاز قادری صاحب کا واقعہ بھی وہاں پر ہو چکا ہوا ہے سلمان تاثیر صاحب کا معاملہ بھی آپ کے حوال سامنے ہے اور دیگر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر سکتی ہوں لیکن اس وقت ہماری جو گفتگو جو ڈیبیٹ ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کا ایسی صورتحال میں کام کیا ہوتا ہے سوائے صدر مملکت کے صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ فیڈریشن کی ایک برائے نام ایک علامت ہوتے ہیں ان کا کچھ انتظامی معاملات میں عمل دخل تو کچھ نہیں ہوتا باقی جتنی بھی قابینہ ہے احسن اقبال صاحب ہو گئے خوضہ ساد رفیق صاحب ہو گئے خوضہ آسیس صاحب ہو گئے دیگر بڑے لوگ جو ہیں وہ سب لاہور میں موجود ہیں اسلام آبارٹ تو عملاً اس وقت کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے وہاں پر تو اس وقت ظل انتظامیہ کہ ہی لوگ موجود ہوں سو موجود ہوں تو ایک تو یہ سیچوئیشن ہے دوسرا یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس صورتحال میں آرمی کو اپنا ایک پوزیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے اگرچہ میں اس کے شدید مخالف ہوں کہ آرمی کو سیاسی معاملات میں بلکل نہیں علجنا چاہیے بلکل ٹویٹس نہیں کرنی چاہیے بلکل جلد کاؤز نہیں کرنی چاہیے نہیں یہ اس وقت ایک سیاسی معاملہ یہ ایک سیاسی اور انتظامی دونوں معاملہ ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آرمی چیف صاحب کی ٹیلیفون کال اگر نہ ہوتی تو بہت بہتر ہوتا اور اگر وہ ٹیلیفون کال ہو گئی تھی تو اس ٹیلیفون کال کو خفیہ رکھنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں تھا اس کو ایک ایسے وقت پر ٹویٹ کر دینا کہ جب صورتحال بہت گھمدیر تھی بہت خراب تھی یہ مناسب نہیں تھا اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا ہے جو بھی خرابی ہو گئی یہ بہت زیادہ خرابی ہو گئی اب ہمیں یہ ڈیبیٹ کروانی چاہیے ایون دو کہ ہمارے میریا چینلز چل تو نہیں رہے لیکن جو دیکھ رہے ہیں وہ لائف سٹرین پر دیکھ رہے ہیں وی پی اینز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے گارمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ دھرنا تو ختم آپریشن تو ختم ہو چکا ہے تو اب کیوں چینلز بنتی ہیں اب کیا اس میں لوجک ہے اب کیا حجرت ہے کہ ابھی بھی چینلز نہیں کھولے جا رہے اب کس بات کا خوف ہے کیا یہ گارمنٹ ڈیلیبریٹلی اب میڈیا پہ کریک ڈاؤن رکھنا چاہتی ہے کیا گارمنٹ ڈیلیبریٹلی آزادی اظہار رائے پہ کریک ڈاؤن رکھنا چاہتی ہے یہ پچھلے کوئی چھ سات گھنٹوں سے تو کم از کم آپریشن ختم ہوا ہوا ہے تو اب کیوں نہیں چینلز کھولے جا رہے وزیراعظم تو آپ کو سب سے پہلے یہ آرڈر پاس کرنا چاہیے کہ چینلز کھول دیا جائیں سوشل میڈیا بحال کر دیا جائیں دوسری چیز یہ آرمی کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ اگلا لائن آف ایکشن کیا کرنا ہے صرف آرمی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ ایک جو آپ کی ایفیکس کمیٹی ہے سینٹرل آپ اس کو بلائیں جو آپ کی نیشنل ڈیفنس کی کمیٹی ہے آپ اس کو بلائیں نیشنل سیکیارٹی کی کمیٹی ہے آپ اس کو فوری طور پر طلب کریں چھوڑ دیں آپ اتوار ہے چھوڑ دیں آپ چھٹی پہ ہیں چھوڑ دیں کہ وزیراعظم نوازشری صاحب کیا آپ فیصلے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے شاہد خاکان عباسی صاحب کو لیڈ لینی چاہیے انہیں آگے آنا چاہیے کیونکہ اب یہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہے آپ نے اترے بڑے افرید کو ایک نئی آکسیجن دے دی ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ دس پندرہ سال کے بعد ہوگا آپ کی آنے والی نسلیں اس آج کے واقعے کو یاد رکھیں گی اسلام آباد میں ایک مذہبی تنظیم نے انتہا پسندی کی بنیاد پر دھرنا دے رکھا تھا اس کو کس طرح سے مس ہینڈل کیا گارمٹ نے کیسے مس مینج کیا اس کے رپکرشنز کیا ہوئے اور وہاں سے انتہا پسندی کی ایک نئی لہر نے کیا جنم لیا یہ آپ کو اس کا اندازہ ہے ہی نہیں اور میں اس وقت مخاطب حکومت سے ہمارے ریاستہ سے جو فوری طور پر آپ مل کے بیٹھیں فوج کو اس میں سامنے آنا چاہیے اگر فوج سرک پر نکل کے کیونکہ دیپلائمنٹ تو ان کی آلڑی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میری ابھی انٹیریر انیسٹری کے سورسز سے بات ہوئی ہے آپ گارمنٹ کی بوکھلاہت گارمنٹ کی کنفیوجن کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ جو لیٹر آرمی کو کال ان کرنے کا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لیٹر حقیقی ہے وہ لیٹر فیک نہیں ہے ہم سے کچھ کلیریکل ایررز ہو گئے ہیں لیکن وہ لیٹر ٹھیک ہے پہلے جب میری گارمنٹ کے سورسز سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا کوئی لیٹر نہیں ہے ہم اصلی والا لیٹر کچھ دیر میں جاری کر دیں گے اب انٹیریر منسٹری سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر فیک نہیں ہے حقیقی ہے ہمارے کچھ کلیریکل ایررز ہو گئے تھے ایسی او کا سمیٹ غلطی سے ہم نے ڈال دیا فائل نمبر دوہزار تیرہ کا ہم نے غلطی سے ڈال دیا اب اس میں کیا ہوا ہوگا کہ کیا ہوا ہوگا کہ چونکہ اسلام آباد میں کوئی ہے نہیں انٹیریر منسٹری میں کوئی ہے نہیں باقی وزارتوں میں کوئی ہے نہیں تو کوئی ڈائریکشن دینے والا تو ہوگا نہیں تو جو بھی ایک چھوٹا موٹا بابو وہاں بیٹھا ہوگا اس سے کوئی پرانا لیٹر اٹھایا ہوگا اس کو کوپی پیسٹ کر کے نیا لیٹر چھاپ دیا ہوگا دوسرا بڑا معاملہ اس میں کیا ہے کہ آرمی کہہ رہی ہے اب تک جتنی میری بات ہوئی ہے آرمی کے ذرائق کہتے ہیں کہ ہمیں فی الحال ایسا کوئی نوٹیفیکیشن موطول نہیں ہوا اب یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک مزدکخی سیچوئیشن ہے آرمی رینجر اپلوائیڈ ہیں آلریڈی دوہزاہ چودہ سے آرٹیکل سو فورٹی فائیس کے ذریعے لیکن پھر بھی گارمنٹ انہیں کال ان کر رہی ہے کہ آپ آئیے ہمارے مدد کے لیے اور پھر بھی اس کے بھی ذرا کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا تو یہ ایک عجیب ہڑبانگ مچا ہوا ہے مصطب یہ آپ ریاست کو چلا رہے ہیں آپ حکومت کو چلا رہے ہیں یا آپ کو یہ بنانا ریپبلک کو چلا رہے ہیں کیا حکومتیں اس طرح چلتی ہیں کیا ریاست اس طرح سے چلتی ہیں ایک مساق بنا دیا آپ نے اس ریاست کو کوئی سیریوسنس نہیں ہے ایک شخص کے جانے کے بعد گارمنٹ کا ہشر نشر کر کے رکھ دیا تو اس معاملے کو فورم سے الجھانے کے بجائے مزید اس کو اب سلجھاؤں کے طرف اس میں فوج کو سامنے آنا چاہیے اس میں فوج کو سامنے آنا چاہیے ان مظاہرین کو وہاں سے ہٹائیں کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ انٹالیجنس ایجنسیز کے کردار پہ سوال اٹھا چکی اسلامباد ہائی کورٹ تو یہاں تک کہہ گئی ہے کہ جی یہ تاثر ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے خفیہ ایجنسیاں ہیں اور اگر یہ تاثر نہیں ہے تو اس تاثر کو پھر ختم کیا جائے تو یہ اب آرمی کی رسپانسٹیبلیٹی ہے مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالنا ہوگا اور سب کو مل بیٹھنا ہوگا لیکن کس قیمت پر اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا آسمہ آپ کے سمجھتی ہیں کہ قیمت کیا ہوگی کیونکہ پہلے قیمت وفاقی وزیر قانون زہد حامد کا استیفہ تھا لیکن اب قیمت کہا جا رہا ہے کہ پوری کابینہ کر جائے شاید آسمہ کی لائن ڈرپ ہو گئی ہے انوار آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ یہ بتائیے گا قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور جیسے کہ غلیدہ سے بات دوریدی غلیدہ کہہ رہی ہے کہ اب سب کو ایک پیچ پر آنا ہوگا لیکن بات یہی ہے کہ سب ایک پیچ پر آ تو جائیں گے لیکن قیمت بھی تو ادا کرنی ہوگی اگر ان کو گھر بیجنا ہے دیکھیں علی عابد جو قیمت انہوں نے کل اپنی حکمت عملی میں تیہ کرنی ہے اور اس کو یقیناً اس اسیشو کو وائنڈ اپ کرنا ہے اس میں فوج کو بھی تماد میں لینا ہے علماء کرام کو بھی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اور give and take کے بعد یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام دھرنے کے ابتدائی دنوں میں ہو سکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ انیس دن پھر نیتاً کوئی اور target گین کرنے کے لیے جو رکھے گئے ہیں ادروائز یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو کل یہ مسئلہ حل ہو جائے یا پرسوں حل ہو جائے اور وہ کوئی بغیر کچھ دیئے حل نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے جو پبلک کا نقصان ہوا ہے جو معیشت کا نقصان ہوا ہے جو ایک سوچ کا نقصان ہوا ہے جو ایک نظریہ کا نقصان ہوا ہے تو یہ چیز کسی اور مقصد کے حاصل کرنے کے لیے حکومت یا کچھ قوتوں نے گین کی ہے تو یہ چیزوں کا صد باب بھی ہونا چاہیے اور یقیناً کل جو بھی ہوگا حکومت کوئی کچھ دے کے کچھ نقصان برداشت کرنے کے بعد یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک زائے کیا جا رہا ہے یہ کوئی اتنا سنجیدہ ایشو نہیں ہے حالانکہ اس کی بات اس کے بالکل برعکس ہے اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو انٹی نواز شریف ووٹ جو ہے وہ دوسری پلٹیکل پارٹیز کو جانا تھا اب ان لوگوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کھڑے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹی نواز شریف ووٹ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو نہیں جائے گا تلکل یہ کوشش کریں گے کہ انٹی نواز جو ووٹ ہے وہ خود لینے میں کامیاب رہے ہیں بہرحال منیزے کی طرف پر رخ کرتے ہیں منیزے آپ چا کہیں گی یقینا ان لوگوں کو اگر اٹھانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اب قیمت ادا کرنی ہوگی اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن ہو حکومت ہو یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہوں ملکے وہ سب کے سب اب ایک پیچ پر آ جائیں اور کوئی بہتر حل نکالیں لیکن بہرحال اب جس نہج پر یہ مظاہرین پہنچ چکے ہیں اور تحریک لبیگیا رسول اللہ کی جماعت پہنچ چکی ہے یقینا کچھ نہ کچھ تو لے کر اٹھے گی دیکھئے حکومت میں کیا کرنا ہے یا میں نہیں ریسائیڈ کر سکتی میں فیصلیات کا نہیں کر سکتی میں کوئی اس کے پر تجزیہ انالیسز نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میری جگہ نہیں ہے انالیسز کا کام ہے کہ وہ سیاست کے پر بات کریں جو ملک کی سیکیورٹی کے حالات ہیں اس کے پر ہم حکومت کو تجویز نہیں دے سکتے اس پہچیدہ مسئلے کے اوپر کہ وہ کیا کریں میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آیا حکومت کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرے گی کسی نہ کسی کا استیفہ آئے گا یا نہیں آئے گا یا حکومت کا یہی انسٹینس رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے جہاں تک ہماری معلومات ہیں کہ اس وقت حکومت کسی سے بھی استیفہ طلب نہیں کر رہی سلحال انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کسی بھی کابینہ کے منسٹر سے کوئی بھی استیفہ طلب نہیں کر لی چونکہ جب آپ استیفہ دیتے ہیں تو یہ آپ کی ایڈمیشن آف گلٹ ہوتی ہے تب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط کیا جسے تیجے میں ہم نے یہ استیفہ دیا جو حکومت کا موقف رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جب اس شک کے اوپر ترمیم ہو رہی تھی تو پارلیمنٹری کمیٹی کے سارے میمبران وہاں پہ موجود تھے سارے سیاسی پارٹیز کے وہاں پہ موجود تھے اور جو ایمیل انہوں نے جنریٹ کی تھی یا پیمفلٹ جو انہوں نے بنایا تھا اس کے نتیجے میں وہ پیمفلٹ ہر سیاسی جماعت جماعت اسلامی جی ایو آئی فے پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹیز سب کے پاس گیا تھا اور تب کسی نے اس کے اوپر کوئی آواز یا کوئی اس کے پر پروٹیز نہیں کیا پھر یہی بل آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بل جو ہے یہ نیشنل اسیمبلی سے پاس ہوا اور یہ ایک بھاری اکسریت سے پاس ہوا پھر یہ سینٹ میں گیا سینٹ کے اندر تو پاکستان مسلملی گلوم کے عراقین نہیں ہیں مگر وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بل اور اس کے سمیت جو شک تھی جس کو نواز شریف صاحب کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب اس کے ذریعے صدر بن جاتے ہیں جو کانمکٹ کی ایک شک ہے وہ بھی پاس ہو گئی جس کے اندر انکو ایم کے عادے عراقین تو تھے ہی نہیں اور ایک انکو ایم کے جو تھے نیاتیق صاحب انہوں نے حکومت کے حق میں جو ہے یہ ووٹ ڈالا تو اگر اب آپ ایک کسی کا گلہ پکڑیں گے تو پھر آپ کو یہ سوال تو اٹھانا پڑے گا کہ اس کے پر پھر اور کس کس نے دستخط کیے تھے جو اس کمیٹی کے اندر سارے تھے کیا ان ساروں کا پسیفہ لنگ اور آپ کیا ایک ایسے پریشر گروپ یا ایک ایسی چھوٹی پولٹیکل پارٹی کے کہنے پہ لیں گے جنہوں نے دونوں اسلام آباد اور راول پنڈی کو ایک طریقے سے یرگمال بنا لیا تھا تو ایز اسٹیٹ آپ کو یہ بہت جو ایک سنجھیتا سوالات ہیں اس کے پر آپ کو دیکھنا ہوگا اور جہاں تک آپ ایک پیج کی بات کرتے ہیں تو جہاں تک ہمارے ذرائے ہمیں بتاتے ہیں اس کے اوپر پولیس پوج اور ہماری جو حکومت تھی وہ ایک ہی پیج پہ تھی اور وہ یہی تھا کہ یہ جو مظاہرین ہیں ان کے جو جتنے بھی مطالبے ہیں یہ نجائز ہیں یہ صحیح نہیں ہیں اور ان کو جلد جلد رول بیک کر لینا چاہیے بلکہ اس کے اوپر جو حکومت کے لوگ تھے وہ زیادہ ہچکچارے تھے کہ وہ کسی قسم کا وائلنس استعمال نہ کریں جس کے نتیجے کے اندر اور انتشار پھیلے یا خدا نہ خاص کا خون خرابہ ہو جائے اس کے اوپر جو میرے فوجی ذرائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو سٹیٹ ہے اس کو اپنی رٹ بحال کرنی چاہیے اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرے اس طریقے سے چلیم بہرال اب سٹیٹ کی رٹ تو چیلنج ہوئی بھی ہے اس وقت فیضاباد پر ہی دھرنا مظاہرین موجود نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے طول آرز میں بیٹے ہوئے ہیں اب بات یہ ہے کہ اوپوزیشن کی جانے بگر ہم رخ کرتے ہیں تو عمران خان کہتے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا وہ حکومتی ناہیلی ہے پی بلس پارڈی بھی تنقید خوب کر رہی ہے شیخ رشید بھی خوب تنقید کر رہے ہیں جماعت اسلامی بھی دھرنے والوں کی حمایت کر رہی ہے وطب ان کی نظریہ کی حمایت کر رہی ہے ان کا جو مطالبہ ہے اس کی حمایت کر رہی ہے دھرنے کی تو حمایت نہیں کر رہی بات یہ ہے کہ حکومت کس وقت حمایت کون کر رہا ہے دیکھیں حکومت کی حمایت تو ظاہر ہے اس وقت کرنی بھی نہیں چاہیے اور ہونی بھی نہیں چاہیے اس لئے چونکہ حکومت نے اس معاملے کو اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کیا بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب ان کو دینے پڑے گی یہ سوال کا جواب ان کو دینا پڑے گا کہ ان کو پہلے اجازت ہی کس نے دی کہ وہ یہاں تک پہنچ پائیں پھر یہ بھی سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ ان کو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ٹیکل کیوں نہیں کیا کیوں ان کے لیے آٹھ ڈشز کے اوپر مبنی کھانا جو ہے وہ روز کیا جاتا تھا ان کو اتنا ان کو اتنی دیر تک ٹولریٹ آپ نے اٹھارا دن کیا تو کیوں کیا کیسے کیا کیا آپ ان کے ساتھ مذاکرات کے اندر فیل ہو گئے تھے تو اور کچھ ذریعہ نہیں تھا بہت سارے سوالوں کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور یہ سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ کو بہتر بتا سکیں گے مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات بہت نازک ہیں اس کے اندر لوگوں کی جو ایک منگے ہیں لوگوں کی جو فیلنگز ہیں وہ اس سے چوڑی نہیں ہیں ایک ریلیجس سینٹمنٹ ہے لوگوں کا جس کو ایکسپلوائٹ کر کے یہ لوگ سامنے آتے ہیں تو اس لیے یہ معاملہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت پہچیدہ ہو سکتا ہے اور اس کو ایک سیریسلی دیکھنا چاہیے صرف سحمتیں نہیں لگانی چاہیے اس کو مل بیٹھ کے ریزولف کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سینٹیوٹیلی ریزولف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا نا خاصا میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ معاملات اور بھی بگڑ سکتے ہیں ابھی تو ہم نے کچھ ہی دیکھا ہے یہ کچھ دنوں میں اور بھی معاملات بگڑ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ پاکستان کے اندر نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ریجز سنٹیمنٹ کو کیسے ایکسپوائٹ کیا جاتا ہے مگر میں پھر اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں بار بار مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن سیاسی جماعتوں کو یا جن گروہوں کو آپ میل سین سیاست کے اندر دعوت دے رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کی آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کیا وہ ہماری حکمران جماعتوں یا باقی جتنی بھی اپوزیشن ہے اس کا ایک میکہ پر سسٹم ہے اس کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں یا یہ سارا وقت سٹیٹ کی رٹ کو ہی چیلنج کرتے رہیں گے اگر ایسا ہے تو کیا ہمیں ایسی جماعتوں کو جگہ دینا جائے لیکن بہرحال اگر جگہ ملی بھی تو این ایک سو بیس کا نتیجہ سامنے ہے فقط چھے ہزار ووٹ ان کو ملے اس سے زیادہ ووٹ نہیں ملے وہ لوگ ہار گئے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کر کیا رہی ہے دو ہزار چودہ میں بھی ایک دھرنا دیا گیا تھا اپوزیشن نے بھی اپنا رول ادا کیا حکومت نے بھی اپنا رول ادا کیا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا حکومت نے سب کو وہاں پر بلایا سب کو ایک پیچ پر کیا آن ووٹ کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا اپوزیشن کے ہی لوگ گئے مذاکرات کرنے کے لیے سراج الحق صاحب گئے خرشی شاہ صاحب گئے مذاکرات کرنے کے لیے امران خان سے تاریل خادری سے اس بار نہ کوئی جوائنٹ سیشن بلایا حکومت نے نہ ہی کسی سے رابطہ کیا اپوزیشن پارٹی سے کہ آپ جائیں آپ جا کے سمجھائیں حکومت تنہیت انہا خود فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے کیا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے یہ بھی اس کو نہیں پتا لیکن آپ اس چیز کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے اس لیے چونکہ آپ اگر دیکھئے کہ کیا ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر اگر آپ پچھلے کچھ حقیقتوں کے اندر ہی تو حکومت اس پوزیشن میں تھی ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی ایک کنسٹرکٹیو ڈائلوگ اپوزیشن کے ساتھ کر بیٹھتی اس لیے چونکہ اس وقت ان کے دو بل جو تھے وہ بہت پوری طریقے سے نیشنل سنپلی میں اور سینک میں پھرسے ہوئے تھے بھی لیمیٹیشن کا بل جو ہے حلکہ بندیوں کا بل وہ پیر کو پاس ہونا تھا جس کے جس کے لیے وہ مذاکرات کر رہے تھے تو اس وقت حکومت جو ہے وہ آئیسولیٹڈ نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے پر پہلے سے ہی تنقید کر رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا خیر حکومت سے پروز تابر ٹور حملے کرتی ہے ہم بات کر رہے ہیں درنے کے حوالے سے سپیشل ٹرانسپیشن کا سلزلہ جاری ہے ابھی فیض آباد پر کیا صورتحال ہے یہ ہم جان لیتے ہیں آج ہی اس کے نمائندے یاسر نظر نے ہمیں جوائن کیا ہے تو یاسر بتائیے گا ابھی فیض آباد پر کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں آج بلکل آج جو درنے کے شرکاں ہیں ان کی طرف سے آج محفل منات کا انعقاد کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے جتنے بھی شرکاں ہیں وہ یہاں جمع ہیں پرجوش طریقے سے آج محفل جو آج محفل کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں تمام جو علماء اکرام ہیں جو ان کے بقتوار پکر کے ہیں وہ یہاں جمع ہیں اور قائدین یہاں موجود ہیں سٹیج سے ناتخوانی اور ساتھ سات تقریب کی جاری ہیں اور یہاں پر جو ماحول ہے اس کو گرمایا جارہا ہے ساتھ سات جو نغمیں ہیں ناتیں ہیں وہ بھی وقتا وقتا سٹیج سے لگائی جاری ہیں جس کی وجہ سے جو مزاہرین تھے آج جو کارکنان تھے وہ مزید آپ پرجوش دکھائی رہے ہیں دوسری طرف جو پولیس کے ارکار ہیں وہ اب ہمیں دکھائی نہیں دے رہے یہاں پر فیضاباد کا جتنا بھی علاقہ ہے اس کو کلیر اب پولیس کے جو پولیس جوانوں سے اب جو کارکنان تھے انہوں نے یہاں سے اس کو کلیر کر دیا ہے اور جتنے بھی کارکنان کو تقریباً بارہ گھنٹے پہلے یہاں سے پیچھے دکھلا گیا تھا اب تک دوبارہ پولیس اس ایریا میں آنے اور اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں ناکام دکھائی دیتی ہے دور جو آئی ایٹ مرکز ہے یہاں پر پولیس کے الکار جو ہیں یہاں پر بٹھائی گئے ہیں دوسری طرح جو مری مری روڈ ہے وہاں پر پولیس کے الکار ہیں وہ تائنات کے گئے ہیں لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے دوبارہ کشتیدہ نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں انتظامیوں کی طرف سے بھی اجلاس بلایا گیا ہے اور ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حکمت عملی تحقی جاری ہے فیضاباد اپریشن کا جائزہ لینے کے لیے پولیس رینجر اور انتظامیوں کا جو اہم اجلاس ہے وہ بھی جاری ہے جس میں چیف کمیشنر آئی جی اسلامباد اور رینجر کمانڈر سمید اہم جو شروعہ ہیں وہ شریک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی پنجاب کی اجلاس میں شرکت درنے کے متعلق جو امور ہیں اس پر بھی غور کیا جارہا تو یہ ساری چیزیں اب حکمت عملی تحقی جاری ہے کہ آج کی جو خامیتی حکمت عملی تحقی جاری ہے یعنی دھرنا مزاہرین کی حوالے سے بتائیں اس وقت وہ الٹ بیٹے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اگر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو پھر وہ لڑیں اور جس طرح سے سب کچھ ہوا ہے ایجیٹیشن ہوئی ہے وہی صورتحال ہم دیکھیں یا ابھی سو رہے ہیں ابھی آرام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آجی بالکر درنے کے جو شرکاں ہیں آج میں افلے ملاد کا انعقاد کیا گیا ہے جو اس طرح سے یہاں موجود ہیں اور ان کی طرف سے یہ اعلانات بھی کیا جاتے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کی یہاں پر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یا جو پولیس کی طرف سے ایکشن دوبارہ کیا جاتا ہے تو اس ایکشن کو روکنے کے لیے جو کارکنان ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور ان کی طرف سے آج بھی برپور تیاریاں کی گئی ہیں پہلے سے زیادہ ان کی تعداد جو ہے وہ یہاں موجود ہے زیادہ تر جو پنڈی کے علاقے ہیں یہاں سے یہ پہنچے تھے تو اب یہاں پر جو مجمع ہے بڑی تعداد میں کارکنان راول پنڈی اسلامباد جو ایڈگیر کے علاقوں سے آئے تھے اس میں تقریباً اب کہہ سکتے ہیں تین سے چار ہزار کے قریب جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں اور اب محفل نات کا یہاں انعقاد کیا گیا ہے اور مکمل طور پر جو ان کے قائدین ہیں ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ تیار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو سمان کی رست اور آنے کے لیے جو رستے ہیں وہ بند کیے گئے تھے چھیک اب یہ بتائیے گا چونکہ اسلامباد انتظامیہ نے آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت افواج پاکستان کو بھی طلب کر رکھا ہے کوئی سلسلے میں موف دیکھی ہے آپ نے ابھی تک آجی بالکل اب تک رینجر جو ہیں ان کی ہمیں یہاں پر مومنٹ دکھائی دی ہے رینجر کے جو آلہ سطح کے جو حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ رینجر کے جو الکار ہیں ان کو فیلال تائنات کیا گیا ہے اور ضرورت پڑھنے پہ جو فوج کے الکار ہیں یہاں پر ان کو مکمل طور پہ ان کا کنٹرول دے دیا جائے گا فیلال ہم یہاں پر دے سکتے ہیں ایف پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے جو اداروں کے الکار ہیں وہ موجود ہیں ساتھ رینجر کے الکار موجود ہیں جو قریبی علاقوں میں موجود ہیں جبکہ فوج کو بقاعدہ طور پہ جس طرح کنٹرول دیا جانا تھا یا اس حوالے سے آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کا ایمپلیمنٹ کر کے وہاں پر ان کو بیجا جانا تھا پریکٹیکلی ابھی تک اس کو عمل میں نہیں لائے گیا کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ تو موجود ہیں لیکن جو فوج نے یہاں جو اس ایرے کا مکمل طور پہ اب تک کنٹرول نہیں استعمال ہے ٹھیک ہے یاسر آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں کراچی کا رخ کریں گے وہاں پر بھی دھرنا دیا ہوا ہے اور یک جہدی کا ادار کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے دھرنا مظاہرین سے ہمیں فیضان جلیس نے جوائن کیا ہے فیضان بتائیے گا ابھی کراچی میں کیا صورتحال ہے اسلام آباد میں تو اس وقت دھرنا مظاہرین پرامن ہیں وہاں پر محفل ملاد منقب کی گئی ہے کراچی میں ابھی کتنے مقام ایسے ہیں جہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے لوگوں نے اور کیا کر رہے ہیں وہ آج جی بالکل کراچی شہر کے دیگر مختلف مقامات پر کم او بیش ہے وہ باعث سے زائد مقامات ہیں جہاں پر دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن مرکزی دھرنا جہاں وہ نماز شورنگی پر جاری ہے نماز شورنگی پر دھرنے کے کافی بڑی تعداد میں شرکہ موجود ہے جہاں وہ ٹولیوں کی صورت میں اور دیگر ریلی کی صورت میں شام سے ہی جہاں وہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تیری کے لبائی کی جانب سے جاری جو دھرنا ہے نماز شورنگی پر یہ سات روز سے جاری اور اگر کراسی کے شہر کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے جہاں پر جھڑک کوئی جو صورتحال آہ دن بھر جو وہ رہی جلاو گھراو کی صورتحال رہی ان تمام طرح واقعات میں جو ہے وہ پیٹیس سے زائد افراد زخمی ہوئے پندرہ سے زائد افراد جو ہے وہ سٹار گیچ کے قریب زخمی ہوئے صدر میں پریڈی کی حدود میں جو احتجاز جاری تھا یہاں پر بھی پولیس میں احتجاز شرکہ سے منتشر کرنے کی جب ان کو کوشش کی تو احتجاز کے شرکہ کی جانب سے بھی مضامت کی گئی فائرنگ کی گئی لاتھی ڈنڈر اور پتھروں کا استعمال کیا گیا ان میں بھی متعدد افراد زخمی ہوئے اور ابھی تازہ ترین اگر صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت کارانچی کے علاقے نماز شورنگی پر مرکزی دھرنا جاری ہے جہاں پر کافی بڑی تدات میں شرکہ موجود ہیں کہیں پہ بھی ہمیں یہاں پر سگروڈک دمات کے حوالے سے پولیس کی کوئی نفری نظر نہیں آری دام رینجرز کی کچھ اہلکار تھے جو کہ اس دھرنے سے کچھ تھوڑی دور کے مقام پر معمول ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا دھرنا جو ہے وہ اس وقت نماز شورنگی پر جاری ہے رینجرز ان میں دیکھا تھا کہ شام میں آگئی تھی اور صورتحال کو کنٹرول میں لے کر آئی تھی ابھی رینجرز کی پکٹ ہر جگہ تائینات ہے یا فقط جہاں پر بڑے دھرنے ہیں وہیں پر رینجرز پکٹ دیکھ رہی ہے آجی آپ نے یہ نماز شورنگی پر چار راستے آکے یہاں پر ملتے ہیں ان چاروں راستوں کی اگر بات کیا تو صرف ایک راستہ جو کہ خدادات کارلونی سے نماز شورنگی پر آکے ملتا ہے یہاں پر رینجرز کی کچھ اہلکار جو ہے وہ شان صحیح تائینات ہے یہاں پر چولیوں کی صورت میں جب یہاں پر ریلی آ رہی تھی تو ان کو رینجرز کی جانب سے روکا گیا تھا لیکن انہوں نے رینجرز کے حصار کو چھوڑ کر نماز شورنگی میں جو دھرنا جا رہی ہے اس میں شرکت کری کافی بڑی تضاعت میں کارکنوں جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لارہے ہیں دیگر جو دھرنے کے شرکت موجود ہیں ان کے لئے بھی کھانا پینے اور دیگر جو اشیاء وہ فرام کی جا رہی ہے کام سیکیورٹی کے حوالے سے بلکل کوئی بھی کمات انتظامات نظر نہیں آ رہے سات روز سے سکھ پہلے جو روز گزرے ہیں چھے روز کے دران پولیس کی نفری بلکل نظر آئی تھی محمودہ بارڈ، بریئیڈ ان دونوں پھانوں کی نفری یہاں پر موجود تھی لیکن کوئی ایک بھی پولیس کا اہلکار یہاں پر ہمیں نظر نہیں آیا اس کے علاوہ تینوں راستوں پر تحریک لپائی پاکستان کے جو کارکون ہیں انہوں نے خود ہی تمام تر انتظامات سمالے ہیں اپنی جانب سے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کیوئی ہیں غیر متعلقہ جو افراد یہاں پر آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اب بھی کچھ روڈز بلوگ ہیں بلکل یہاں پر جو لوگی کی روڈے ہوتی ہیں روڈوں کو رکھ کر اور جو رکاوٹیں ہوتی ہیں آجی طور پر ان کو رکھ کے روڈ بلوگ کی ہیں تاکہ کوئی گاڑی بڑی ہیوی گاڑی یا ہیوی ٹریفک یہاں سے گزر ہوتاں نہ ہو سکے صرف موٹر سائیکل اور ریلی کی صورت میں جو کارکونان آ رہے ہیں ان کے لیے یہ رکاوٹیں ہتا ہی جاتی ہیں جب وہ دھرنے میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ رکاوٹوں کو جو ہے وہ لگا کر راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس وقت بھی جو چار راستے نمائش کی چورنگی جانے جاتے ہیں چاروں راستوں کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مرکزی دھرنہ نمائش چورنگی پر جاری ہے اور جو چاروں راستے نمائش کی طرف جاتے ہیں وہ چاروں کے چاروں راستے بلوگ کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہیے گا فیضان ایک بار پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے یاسر نظر ہمیں مرکزی جلسہ گاہ سے جوائن کریں گے تو بتائیے گا یاسر ابھی جیسے کہ آپ نے لاسٹریں بتایا تھا کہ آنکھ مچولی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے محفیل ملاد منعقیت کی جا رہی ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے یہ بتائیے گا تمام مرد حضراتی آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں اس دھرنے میں یا پھر خواتین اور بچے بھی نظر آ رہے ہیں جی بالکل سوکو سے اب تک جو ہم نے دیکھا جتنے بھی شرکات تھے زیادہ تر مرد ہی ہمیں دکھائی دیئے خواتین کوئی ہمیں یہاں دکھائی نہیں دی خواتین کے راوہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے تھے بورے تھے ہر عمر کے افراد جو ہمیں وہ یہاں دکھائی دیئے لیکن شیلنگ کی وجہ سے ان کا یہاں کھڑا ہونا مشکل تھا ہم خود بھی تقریبا ساتھ سے آٹھ گھنٹے وہاں مستقل طور پر موجود رہے جب شیلنگ ہو رہی تھی تو اس دوران بھی وہاں رہنا بڑا محال تھا اب صورتیار یہ ہے کہ یہاں پر محفل کائنکات کیا گیا ہے اور اس میں ناتیہ کلام اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیئر اہم لوگ ہیں ان کو بلائیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قائدین ہیں درنے کے شرکا کے وہ بھی وقتاً فوقتاً اپنی تقاریر کریں اور آج کی پوری رات ان کے قائدین کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پوری رات آج محفل ملاد کا انقاد کیا جائے گا سب لوگ یہاں موجود رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کیونکہ راولپنڈی اسلامباد سے بھی جو کافلے ہیں وہ بھی آج یہاں درنے میں شریک ہوئے تھے اس کے بعد جو تعداد ہے اس میں مزید اضافہ ہوا تھا تو آج پہلے کی نصفت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو درنے کے شرکاں ہیں وہ بھی زیادہ ہیں اور پرجوش بھی دکھائی رہے ہیں کیونکہ آج سارا دن ان کی طرف سے پولیس کی طرف سے شیلنگ کی جاتی رہی اور وہ اس کا مقابلہ کرتے رہے اس کے بوجود جو ہیں وہ ہمیں جس طرح پہلے صبح دکھائی کر رہے ہیں پورا دن وہ پولیس کا مقابلہ کرتے رہے ڈنڈے ہاتھوں میں تھامے رہے پتھراؤ بھی کیا انہوں نے پولیس پر ابھی بھی وہ تھکے نہیں ہیں اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور کل امکان ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت پھر سے ایکشن کرے تو وہ پوری رات جاگیں گے آج پورے دن کے جاگے ہوئے ہیں تھکے نہیں جی بالکل جو انتظامیہ کی طرف سے صبح حکمت عملی تیہ کی گئی تھی کہ صبح صویرے اپریشن شروع کر دیا جائے گا اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو حکمت عملی اپنائی گئی تھی اسی کے تحت جو سارا اپریشن وہ شروع کیا گیا اس کے بوجود ہم نے دیکھا پولیس کے ایف سی کے ہلکار جو تھے وہ تھک چکے تھے اور قریبی جو آئی ایٹ کا علاقہ ہے وہاں پارک میں نفری کو جو وہاں پر منتقل کرنا پڑا جبکہ دوسری طرف جو مظاہرین ہیں وہ اب بھی اسی طرح ہمیں ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں جس طرح پہلے صبح کے وقت تھے اور ابھی بھی جو محفل آج محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا ہے تو اس میں جتنے بھی جو کارکنان ہیں اسی طرح جس طرح دن کے اوقات میں ہوتے ہیں ابھی بھی اسی طرح ہمیں پرجوش دکھائی دیتے ہیں آپ کہہ رہیں گے اس وقت رات کی تاریخی میں بھی آپ کو تمام تر کارکنان جو اس وقت مرکزی درنے میں موجود ہیں وہ بڑے پرجوش دکھائی دیتے ہیں بہرحال یاسن نظر ہمارے صاحب موجود رہی ہے ایک بار پھر شہر اقایت کا رخ کریں گے فیضان جلیز ہمیں جوائن کریں گے جو اس وقت نمائش شورنگی پر جو کراچی میں مرکزی دھرنہ دیا ہوا ہے وہاں پر موجود ہیں تو فیضان بتائیے گا جیسے کہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا پولیس اور مزاہرین کے درمیان آگ پنچولی کا سلسلہ جاری تھا سبت سہی اور اب بھی جاری ہے اب گو کے تھوڑا سکون آیا لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے تک جاری تھا کراچی میں تو ایسی کوئی صورتیان نہیں دیکھنے میں آئی جی آباد بلکل آج دن بھر کراچی کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ آگ مچولی کا سلسلہ بلکل جاری رہا مزاہرین کی جانب سے اور جو ہے وہ جب مزاہرہ کیا گیا دھرنے دیئے گا مختلف جو روڈوں پر ٹائے جلا روڈ کو بلوک کرنے کی کوشش کی گئی تو پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ لاتی چارج کی گئی شیلنگ کی گئی ہواہی فائرنگ کی گئی اس کے بعد جو ہے وہ جب شام ڈھلی ہے تو کچھ شہر میں جو ہے وہ اس طرح کی واقعات میں کمی آئی ہے لیکن دھرنوں کا سلسلہ بلکل جاری ہے تین تلوار کی بات کیا تین تلوار پر اور سرڈل بھی ایریا میں کریم آباد پر اس کے علاوہ دیگر علاقے ہیں سطر میں پریڈی میں یہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹولیوں کی صورت میں تحریکی لپیس پاکستان کے کارگوناوں کی جانب سے دھرنا دیا جارہا ہے جو کراچی کا مرکزی دھرنا ہے نومائی چورنگی یہاں پر آگے تہرنے میں شریع ہو گئے ہفتے کی راتیں بارہ بڑھ چکے ہیں یہ وہ وقت ہے جب یہاں پر کراچی میں جو ہے وہ ٹریفک بھی جام دیکھا جاتا ہے اور جو ہے وہ کافی شہری بھار نکلے ہوتے ہیں دیگر مقتلے مقامات کا رکھ کرتے ہیں لیکن آج کراچی کی جو دن بر صورت حال رہی اس کے پیشے نظر کراچی کے دیگر فرقوں پر جو ہے وہ ٹریفک بلکل معمول سے کم ہے جو دکانے ہیں کاروباری مراکز ہیں وہ تمام تر بند ہو چکے ہیں صدر کی اہم مارکٹ ہے ان تمام تر جو تاجر برادری ہے جنہوں نے انٹرنے سے اچھے جو شرکہ ان سے ازارے یک جیتی کا ازار کیا تھا وہ بھی انہوں نے اپنا کاروبار آج بند رکھا ہے کراچی شہر جو ہے وہ تقریباً آج بند رہا صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ رہی لیکن اب جو صورتحال قابو میں ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شہر قائد میں صورتحال قابو میں ہے فیضا انجلیز آپ نے ہمیں رپورٹ کیا آپ کا بہت شکریہ آخر میں ایک بار پھر آپ کی طرف آنگا یاسر اب آپ بتائیے گا اب صورتحال مکمل طور پر آپ کہہ رہے ہیں پر امن ہے کھانے پینے کے انتظامات بالکل صحیح ہیں اس وقت دھرنا مظاہرین کے لیے اور کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہے ان کے لیے جی بالکل کیونکہ راستے بند کیے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو دشواری کا سامنا تو رہا لیکن جو ہی وقت گزرا مری روڈ کا جو راستہ تھا دوبارہ پولیس سے وہ گزار کرانے میں کامیاب ہوئے اور جتنی بھی سامان کھانے پینے کی اشیاء جو تھی وہ انہوں نے وہاں سٹاک پہلے سے کی ہوئی تھی اور کچھ سامان آج بھی پنچایا گیا جس کی وجہ سے اب تک کھانے پینے کے جو سامان ہے اس میں ابھی تک کم ہی ہمیں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ان کی طرف سے قائدین کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا ہے کہ بیس سے تیس دن کا جو راشن ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اور اسے نمیتنے کے لیے وہ پوری تیاری بھی کر کے ہیں اور اب یہ بھی اعلانات وہاں سے کیے گئے ہیں کہ جو درنے کی شرکا کی طرف سے کہ پوری کیبنک کا جب تک استیفہ نہیں آتا وہ یہ درنہ ختم نہیں کریں گے اور ان کی طرف سے یہ اعلانات دیں گے درنہ مسائلی نے کہا دیا ہے کہ جب تک وفاقی وسیر خانون کا استیفہ نہیں آتا ہے تب تک وہ یہ درنہ ختم نہیں کریں گے اور یہی ان کا درنہ ختم کرنے کی قیمت ہوگی بہت شکریہ آپ کا یاسر اور اس تمام پر ہم نے تفصیلی بات کی ہم نے اس کے ریپرکشنز پر بھی بات کری اور آئندہ کا کیا علاہ عمل ہوگا اس پر بھی تذیعہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور جیسے کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ منیزے جانگیر تھی اس ٹرانسمیشن میں ان کا بھی بہت شکریہ آسمان شیرازی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ مسلسل رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اس کے علاوہ غیدہ فاروقین نے جوائن کیا تھا ان کا بھی شکریہ انوار حاشمی جو ہمارے لاہور کے بیرو چیف ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ان کا بھی بہت شکریہ اور شوکت پراچہ جو اسلام آباد کے بیرو چیف ہیں وہ بھی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود رہے ان کا بھی بہت شکریہ بہرحال اس وقت حکومتی کیمپس کے اندر جو ہے وہ کھلبلی ضرور مچے ہوئی ہے لیکن سب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جلد سے جلد اس مسئلے کا پرم طور پر حل نکالا جائے بہرحال ہم موسیقی